اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین لسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے تیڑی میڑی محبت اس کی رائٹر ہے سنیا امیر چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب بیٹروم کی کسیر المقاصد ٹیبل پر شادی ہال کے مینو کارٹ پڑے تھے ان کے سامنے وقت کردانی کرتے اور حساب لگاتے ہوئے شیخ نصار وحید موجود تھے وہ بار بار اپنی کشادہ پیشانی رگڑ رہے تھے اگر چکن کا سالن کیا تو اتنا پرہت ہوگا اگر مٹن کا سالن تو اتنا سوپ کا ایک پیالہ فی بندہ شامل کرو تو یہ خرچ آئے گا نصار صاحب نے ٹوٹل کیا اور پھر کیلکولیٹر کو شاکی نظر سے دیکھا پھر نظر اٹھا کر سامنے کھڑی اپنی گھر کی تینوں خواتین کو دیکھا ان کی بڑی بیٹی ریدہ بیوی سوبیا اور چھوٹی صاحبزادی فیزہ تینوں آئینے کے سامنے کھڑی تھی ریدہ سنہری کام والا سفید عروسی غرارہ پہن کر آئینے میں اس کی فٹنگ دیکھ رہی تھی ریدہ تم بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی فیزہ نے حد درجہ سنجید کی سے پوچھا فیزہ سوچ کر بولا کرو سوبیا نصار ریدہ کے سر پر کامدار دپٹہ رکھ کر اسے دلھن بنا ہوا تصور کر رہی تھی فیزہ کی بیتو کی بات پر خسے سے آنکھیں دکھائیں تم مجھے پہلے کہتی اب تو میں نے اتنی لمبی ہیل لے لی ہے اس میں اب کیسے بھاگوں گی ریدہ نے فرشی غرارہ اٹھا کر اپنی چار انچ کی نگوں والی ہیل دکھا کر ایسے عذر پیش کیا جیسے ہیل نہ خریدی ہوتی تو یقیناً بھاگ کر شادی کر لی تھی سوچ کر بولا کرو کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے سوبیا نے ٹوکا سوبیا اب تو پٹہ بیٹ پر رکھ کر ریدہ کو شادی کا زیور پہنا رہی تھی اور بھاگنا کونسا مفت ہے شادی میں ایک وقتی خرچہ ہے بھاگنے میں صبح شام رشتدار اظہارے ہمدردی کرنے آئیں گے اور مجھ سے دیکھ چھے بھر بھر کر چائے بنانے کی توقع نہ کریں کوئی انجان ہوتا تو ان کی اس گفتگو کو دیوان کی ہی سمجھتا مگر یہ فیملی ایسی ہی تھی نسار وحید خود چھے بہن بھائی تھے سب کے ارمان تھے کہ بڑے تعلیمی اداروں کی اچھی پڑھائی کی جائے نتیجن ان کا طرز زندگی یہ ہو گیا تھا کہ ایک خواہش پوری کرنے کے لیے دس چیزوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا تھا اپنی پسند کے اداروں میں پڑھنے کے لیے انہیں نا پسندیدہ پبلک سوانیوں پر اکتفا کرنا پڑتا تھا کھانا پانچ وقت کھا لیتے تھے مگر کپڑے بڑے بھائی خریدتے پھر وہ ہر سال ایک درجے تنزلی کے بعد چھوٹے بھائی تک بھی ضرور پہنچتے نسار صاحب اور ان کے بہن بھائیوں نے ان سب باتوں کو دل پر لینے کے بجائے ان پر ہنس کر محسوس ہونا سیکھ لیا تھا یہی حصے مذاب ان کے اپنے گھر کی بھی بنیاد تھی اب ان کے بھی چاروں بچے جوان ہو گئے تھے مالی دنگی نہیں تھی لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ہر اچھا تعلیمی ادارہ مخلوط تھا نام ورن یونیورسٹیوں میں نام پیدا کرنے کے لیے لڑکے لڑکیوں کو مل جل کر پروجیکٹس کرنے پڑتے تھے نسار وحید سے اپنے بچوں پر پاوندی نہیں لگائی گئی انہوں نے اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے اپنے بچوں اور ان کی کلاس فیلوز سے دوستی گھانٹنی شروع کر دی اسے مزہ والے نسار انکل ردہ کے تمام گروپ کے فیورٹ تھے نسار وحید کو بھی بچوں کے تمام دوستوں کی نقل و حرکت اور شجرہ نصب معلوم تھا اکثر ہی ان کے گھر میں کمائن سٹڈیک روپ آئے ہوتے انہیں بچوں پر بھروسہ بھی تھا اور ان کے دوستوں کی طرف سے بھی خوب تسلی تھی بڑا بیٹا نوکری کر رہا تھا اور ردہ کریچویشن کے پیپرز دے چکی تھی ردہ کی شادی پورے ارینج میریج طریقے سے ڈاکٹر روحیل بلال سے ہونے جا رہی تھی اور نسار وحید ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان کی طرح ملنسار اور خوشکفتار نہیں تھے ان کا ملنا ملانا کس قدر مختصر ہوتا ہوگا اور ان خوشبخت لوگوں کا شادی پر خرجہ بھی کتنا کماتا ہوگا سائم پرائے بیٹ پر الٹا لیٹا بہت مزے کی نیند سویا ہوا تھا گہری نیند میں اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ساحل سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور لمبے لمبے درخت اپنے پتوں سے اسے ہوا دے رہے ہیں پھر اس کے اوپر ایک مردانہ کرتا آ کر گرا اس نے خواب میں تصور کر لیا کہ پام کے درخت کا ایک پتہ اس کے اوپر چادر کی صورت آن گرا ہے نیند میں معمولی سے خلش آئی تھی وہ لمحہ بھر میں دور ہو گئی پھر ایک کے بعد ایک کپڑے اس کے وجود پر دھیر ہونے لگے مگر وہ تھکاوٹ کے باعث اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ کروٹ بھی نہ لی چند لمحوں بعد اس کے سر پر کسی ٹھوس چیز کا وار ہوا سائم کو لگا کہ پام کا وہ مہرپان درخت جو بہت دیر سے اس پر سایا کیے ہوئے تھا اس سے ایک وزنی سا ناریل ٹوٹ کر اس کے سر پر گرا ہو سائم ہڑ بڑا کر اٹھا کون یہ کیا وہ سر سہلاتے ہوئے اپنے اوپر پڑے کپڑوں کے دھیر کو دیکھ رہا تھا اوئے تم ادھر ہو سوری یار میں نے دیکھا نہیں گول مٹول فرنچ داری والے وقاس نے سائم کے اوپر پڑے کپڑے اٹھائے اور وہ دھیر قریبی کرسی پر رکھ کر پھر اپنی تیاری میں لگ گیا سائم نے اپنے تکیے کے قریب پڑا وقاس کا مردانہ خوصہ دیکھا جو اب یقیناً اس کے ناپ کا نہیں رہا تھا اس لیے جلدی میں سائم کے سر پر دے مارا تھا کدھر کی تیاری ہے سائم کے آنکھیں ادھوری نیند کی وجہ سے چپکی ہوئی تھی میری کلاس فیلو کی مہنڈی ہے ہمارے گروپ کی پہلی شادی ہے ریزلٹ سے زیادہ تو ہمیں اس کا انتظار تھا وقاس نے کرتے کے اوپر تین سالہ پرانی جرسی چڑھائی وہ ان اچھے وقتوں کی جرسی تھی جب وقاس کا بازاری کھانے کھا کر پیٹ نہیں نکلا تھا اس لیے جرسی ناف کے اوپر سمٹ کر پیٹ گئی تم سناو انٹرویو کیسا ہوا وقاس نے سانس اندر کینچ کر جرسی کو نیچے کیا مگر وہ سانس چھوڑتے ہی پھر اوپر کو چڑھ گئی اے چار والے مجھے فضول میں رگڑ رہے ہیں ان کو خود کچھ آتا نہیں پرچیوں پر چلتے ہیں یہ بھلا کیا انٹرویو لیں گے پچھلے دو انٹرویوز میں جو سوال پوچھے گئے ہیں بس وہی دہرا دہرا کر دماغ کھاتے رہتے ہیں سائم نے اپنا دکھڑا رو کر نظر اٹھائی تو دیکھا وقاس آئینے کے سامنے کھڑا جرسی بدل کر واسکت پہن رہا تھا تم سن بھی رہے ہو سائم نے اپنے کزن کی ادم دلچسپی پر خفا ہوتے ہوئے کہا یار یہ سب تو چلتا رہتا ہے چلو اٹھو تم بھی مہندی پر چلو اکیلے گھر میں کیا کروگے وقاس جیل سے بال بٹھا کر بیبے بچوں کی طرح تیار تھا میں صرف دو پتلونے اور تین شرٹس لے کر آیا ہوں میں نہیں جا رہا وقاس اور سائم وہ کزن تھے جن کی ماں کی آپس میں نہیں بنتی تھی اس لیے عمر کے چند سالہ فق کے باوجود وہ گزن نہیں بلکہ دوستوں کی تہاں رہتے تھے کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ماں کے ذریعے سفر نہیں کرتی تھی وقاس بڑی اونیورسٹی میں داخلے کے بعد گھر سے دور دوسرے شہر ہوسٹل میں آ گیا تھا پھر اس نے تین دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا یہ گرم شہر کی تیسری منزل پر موجود اپارٹمنٹ آدھا سال تندور بنا رہتا تھا اگست کے مہینے میں بجلی چلی جاتی تو یہ دوست سوتی چادر پانی میں بھگو کر اپنے اوپر لے کر سو جاتے اس کے برعکس اس سے تین سال بڑے سائم نے اپنے گھر میں رہ کر شہزادوں کی طرح پڑھائی کی تھی اس کا سب سے بڑا احسان گھر والوں پر یہی تھا کہ وہ بہت اچھی طرح سے پڑھائی کر رہا ہے امتحان کے دنوں میں ماں کا بس سلتا تو نوالے بھی توڑ توڑ کر اپنے ہونہار بیٹے کے موں میں ڈالتی تاکہ اس کی پڑھائی میں خلل نہ آئے تعلیم کا سہانہ دور گزرا ڈگری ہاتھ میں آئی تو گھر والے خدمت گزار ریایہ سے احتساب کرنے والے عوام بن گئے بھائی آپ کی نوکری لگ گئی ہے اب اچھا سا موبائل دلوا دیں چھوٹا بھائی فرمائش کرتا بیٹھا اس بار تنخواہ آئے تو صوفوں کی پالش کروا دو ماں بھی پائی پائی کا حساب رکھتی دو سال چھوٹے شہر کی درمیانی ملاسمت کرنے کے بعد اب سائم بڑے شہر کی بڑی نوکری کے خواب دیکھ کر انٹریو دینے آیا تھا اس لیے وقاس کا مہمان بنا ہوا تھا وقاس بھی میزبانی کے فرائض نبھاتے ہوئے علماری سے اپنا پرانا کرتا نکال لائیا تھا یہ پہن لو مجھے تنگ ہو گیا ہے تمہیں ایک دم فٹ آئے گا اس نے کرتا سائم کے کندھوں سے لگایا میں کہیں نہیں جا رہا تمہاری دوست کی شادی ہے میں کسی کو وہاں جانتا بھی نہیں ہوں ایسے ہی موٹھا کر چل پڑوں سائم نے پھر سے چادر تانی اور لیٹ گیا میری دوست کی مہندی ہے باقی تینوں رومیٹس بھی جا رہے ہیں تم یہاں اکیلے کیا کروگے وقاس نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا باقی تینوں بھی تقریباً تیار تھے اور مجھے انجان فنکشن میں جا کر کیا ملے گا سائم آنکھیں موندے بڑھ بڑھ آیا مفتہ وقاس نے ندید پن سے ٹھیک پتے کی بات کی سائم کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں پیٹ میں نزاکت سے تیرتی مچھلیاں پھڑ پھڑانے لگیں بات تو سچ تھی جب سے ان غریب چھڑوں کا مہمان ہوا تھا تیل میں تیرتی مسکین ہڈیوں والا سالن مل رہا تھا سائم جھٹ اٹھ پیٹھا آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں تھا سائم نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا پھر وقاس کا پھینکا خصہ اٹھا لیا یار تیرا خصہ بھی لے لوں سائم نے خصہ پہن کر پوچھا خوش آمدید پپو جی تشریف لائیے نسار وحید ہال کے دروازے پر سب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے جب انہوں نے اپنی پھیپڑوں کی بیماری میں مبتلا پپو کو آتے دیکھا جن کا بیٹا ساتھ ساتھ ان کا آکسیجن سیلندر خصیبتا ہوا آ رہا تھا تمہاری بیٹی کی شادی ہے اس لئے آئی ہوں ورنہ تو میرے سب آزا جواب دے چکے ہیں پپو نے پیار سے نسار کو گلے لگا لیا نسار وحید بھی خوش ہوئے ان کی بیٹی کو دعائیں دینے کتنے بزرگائے تھے پپو آپ کی خوشی تو دور سے نظر آ رہی ہے پپا جی کے جانے کے بعد غالباً آپ نے آج پہلی بار اپنے بالوں کو اتنے سیاہ رنگ سے رنگا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نسار نے نین سنجید کی میں واہ واہ کی چل شرار دی نانا بننے کے عمر میں کاکا بنا پھرتا ہے پپو شرما کر مسکرانی وہ آگے گئیں تو وقاس اور سائم آگئے اسلام علیکم انکل یہ میرا کزن ہے میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے ویلکم بیٹا آپ جیسے ذمہ دار بچے کی ہی مجھے ضرورت تھی آج مہندی کے ساتھ نکاح بھی ہے اور مولوی صاحب کا سختی سے آرڈر ہے کہ ان کی موجودگی میں میوزک نہ بجے مولوی صاحب کی ذمہ داری آپ دونوں کی ہے نسار نے بہت محبت بھرے انداز میں کہا جی انکل بلکل انکل دونوں عصت افسائی پر خوش ہوتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے تھے تم سے تو سلامی ایسے ہی وصولوں گا ان کے جانے کے بعد نسار وحید نے سائم کے پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا وہ دلہن کے مہمان تھے اس لئے برائیڈل روم کی طرف چلے گئے وقاس کے گروپ کے باقی لڑکے بھی برائیڈل روم کے باہر کھڑے تھے دروازہ کھلا تھا اور اندر فوٹو شیوٹ ہو رہا تھا تمام کیمروں اور روشنیوں کا رخ ریدا کی طرف تھا جو سیاہ کیمرے کے سامنے کھڑی مسکرا مسکرا کر تصویروں میں قید ہو رہی تھی سائم کی نکاح بھی فطری طور پر اس کی طرف ہی اٹھی تھی ہلکے پیلے دوپٹے میں شرارتی اور معصوم ردہ ایسے لگ رہی تھی جیسے طلوع آفتاب ہونے پر تھنڈی کرنوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہو پھر فوٹوگرافر کے کہنے پر اس نے گول گھون کر دکھایا تو غرارے کے بل کھلے اور کتنے ہی رنگ جھلکنے لگے تھے یہ میرا کزن ہے سائم وقاس نے اس کا تعرف باہر کھڑے اپنے دوستوں سے کروایا سائم سلام کا جواب دیتے ہوئے دروازے سے کچھ دور جا کھڑا ہوا اور وہیں کھڑا رہا جب تک فوٹو شوٹ ختم نہیں ہو گیا ایک طرف سے لائٹس والے اور کیمرامن باہر نکل رہے تھے تو دوسری طرف سے وقاس اور اس کے دوست کمرے میں داخل ہونے لگے جہاں ردہ کے ساتھ اس کی باقی سہیلیاں بھی موجود تھیں ایکسکیوز می آپ کا یہ رہ گیا ردہ نے کیمرے کا ایک لینس اٹھا کر سائم کی طرف پڑھایا سائم سب سے آخر میں اندر داخل ہوا تھا اس لئے ردہ کو لگا وہ فوٹوگرافر کے ساتھ ہے ردہ یہ میرا کزن ہے سائم وقاس نے آکے پڑھ کر تعرف کروایا اوہ سوری ردہ گال پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی بغیر کیمروں کے بھی اس کی ہنسی میں بے فکری اور معصومیت تھی پھر آپ یہ لینس ان کو پکڑا دیں ردہ نے فوٹو شوٹ کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا جو اپتار لپیٹ رہے تھے سائم لینس پکڑا کر واپس آیا تو دروازے کے پاس ہی یوسف اور مائدہ سیلفی لے رہے تھے رول نمبر سترہ اور رول نمبر اکیس آج میری مہنڈی ہے میرے ساتھ تصویریں بنوالیں ردہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کسی پروفیسر کی طرح اپنے گروپ کے لیلہ مجنوں کو ڈانٹا ماسرت رول نمبر بتیس یوسف فوراں کان پکڑ کر ردہ کے پاس آیا رول نمبر چار ہماری اچھی سی تصویر تو لیں مائدہ نے وقاس سے کہا لو جی یہاں تو رول کال شروع ہو گئی ہے باقی سب بھی ہز پڑے اچھی اچھی تصویریں لو سمائل کے ساتھ بلکہ سب بولو سمائل ردہ نے این کو ضرور سے زیادہ ہی لمبا کرتے ہوئے پوری بتیسی دکھائی اس کی تقلید میں باقیوں نے بھی سمائل کہا اور ایسے ہی سب تصویریں بنانے لگے چلو سب کی ایک کمبائن تصویر بھی ہو جائے وقاس نے دو چار تصویر لے کر سب کی گروپ سیل فی لینی چاہی اس میں تو میرا غرارہ بھی نہیں آ رہا اونچائی سے تصویر لو ردہ نے بھولپن سے شکایت کی میری لمبائی یہیں تک ہے وقاس نے کندھے اچھ گائے میں کھینچتوں دراز قط سائم نے کہا اور کیمرہ لے کر ان کے پورے گروپ کو فوکس کیا اب سب بولو اسمائل ردہ کے ساتھ سب نے بے فکری سے اسمائل کا نعرہ پانچھیں کھول کر لگایا بہت اچھی تصویر ہے سائم تینکیو میں اپلوڈ کر کے آپ کو ٹیک کر دوں گی آپ کا پورا نام کیا ہے ردہ نے براہ راست پوچھا لیکن سائم جواب دیتا اس سے پہلے کمرے میں نصار وحید اور دیگر افراد داخل ہو گئے تھے نکاح کا وقت ہو گیا تھا استغفراللہ مولانا صاحب نے بے تکلفی سے کھڑے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر ہنکارہ بھرا لڑکیاں فوراں دائیں دیوار سے جا لگیں اور لڑکے باہر نکل گئے نکاح پڑھایا جانے لگا کل ملا کر دو گھنٹے اور تیرہ منٹ کے بعد سائم فنکشن میں دوبارہ داخل ہوا نصار وحید نے وقاس اور سائم کو مولانا صاحب کی ڈیوٹی دی تھی مگر وقاس نے کہا کہ اس نے گروپ کے ساتھ کوئی دانس تیار کیا ہوا ہے وہ نہیں جا سکتا اس لئے سائم اکیلہ ہی نکاح خواہ کو چھوڑنے گیا تھا مخلوط تعلیم نظام نے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے کاری چلتے ہی مولوی صاحب نے بڑی ناغواری سے کہا ہاں جی بلکل جی ڈرائف کرتے سائم نے غیر مشروط اقرار کیا مولانا صاحب نے دلہن کے کمرے میں لڑکے لڑکیوں کا ہستہ مسکراتا جمگٹا دیکھا تھا اس وقت وہ خاموش رہے تھے اور اب اپنے سارے خیالات سائم کے گوشت گزار کر رہے تھے اور سائم جس نے غیر مخلوط یونیورسٹی میں چار سال میں کسی دوشیزہ کی آواز بھی شاس و نادر ہی سنی تھی گھنٹا بھر مجرم کی طرح سر دھنتا رہا جب وہ واپس ہال میں پہنچے تو تمام حلہ گلہ بھی اختتام کے غریب تھا اور کھانا لگ چکا تھا سائم نے پلیٹ بھری اور کرسی پر بیٹھ کر وقاس کا خصہ اتارا جس نے جگہ جگہ سے اس کا پاؤں سرخ کر دیا تھا کوئی فلمی سین نہیں ہوا کوئی رکاوٹ نہیں ڈلی نکاح کے بعد دلہ دلہن مسکرا کر سٹیج پر تصاویر بنوا رہے تھے نہ سائم کو بھنگڑا ڈالنا نصیب ہوا نہ ہی وقاس کے دانس کی ویڈیو بنا کر دیگر کزنز کے ساتھ شغل لگانے کا موقع ملا اب وہ تھا اور اشتہہ انگیز خوشبو والا چکن کا سالن سائم نے لات کی بوٹی اٹھائی اور دانتوں میں قوت سے دبا کر اسے ہڈی سے الگ کیا پھر وہ زور و شور سے کھانے لگا اب تو یہ کھانا اس کی محنت کی کمائی تھا دو سال بعد ان کی زندگیوں میں یہ تبدیلی آئی کہ سائم جس شہر میں پہلے مہمان تھا اب وہاں کا باسی ہو گیا تھا جن ہیمن ریسورس والوں کو وہ انٹیویوز کے دوران کوستا تھا اب اسی دپارٹمنٹ کا فعل حصہ تھا رہائش کے لیے اسے الاؤنس مل رہا تھا جس سے گھر کی ایک منزل کرائے پر لے رکھی تھی وقاس کبھی واپس گیا ہی نہیں تھا بلکہ ماں اور بہن بھائیوں کو بھی یہی بلوا لیا اب پچھلے تھکانے میں صرف اس کے والد صاحب تھے جو ریٹائرمنٹ کے منتظر تھے تاکہ وہ بھی بوریا بستر سمیت کر آ سکیں سائم کی قسمت میں ایسا کچھ نہیں تھا اس کا تمام ننیال جس شہر میں آباد تھا اس کی ماں وہ چھوڑ کر کبھی نہیں آنے والی تھی جب سے سائم کا اکلوتا روم میٹ اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ تب سے وقاس کو قائل کر رہا تھا کہ پڑھائی والی تنہائی اور نوکری والی تنہائی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جب تنخواہ سے جیب گرم ہو تو اکلے رہنے کے تھاٹھی اور ہوتے ہیں وہ چاہتا تھا وقاس اس کا روم میٹ بن جائے وقاس ٹال مٹول کر رہا تھا جلد ہی سائم کے سارے دعووں کا پول کھلنے کا دن بھی آ ہی گیا وقاس سائم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے بدبوؤں کے بھبوکے نکل رہے تھے سائم تو زندہ ہے وقاس سانس روک کر اندر آیا تھا جواب میں کھلے فریج کے سامنے سے سائم نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں موجود فریج ساف کرنے والا کپڑا اس کی انگلیوں جیسا ہی چکنا اور بدرنگ ہو چکا تھا بالوں میں پالک کے سبس پتے چھانک رہے تھے جبکہ چہرے کے بال سردی کے باعث اکڑ گئے تھے کسی لاش کو ٹکانے لگا رہے ہو وقاس نے فریج اور فریزر سے نکلنے والے بے شمار شاپر دیکھے جو اب قابل شناخت نہیں رہے تھے نہیں یار اللہ جانے کس وقت فریج کا سوچ ہل گیا تھا دیکھو ہر چیز کا ستیا ناس ہو گیا سائم اس ٹھیر پر کھڑا تھا جو کچھ دن پہلے تک موں میں پانی لانے والے خوراک تھی اور اب جس حال میں موجود تھی میدے کا کھایا پیا باہر نکالنے پر دلی تھی تم صحیح کہتے تھے اکلے رہنے کے بہت مزے ہیں دیکھو یہاں تو دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں وقاس نے پھٹے ہوئے دودھ کی طرف اشارہ کیا جو بیسن میں بہ رہا تھا چھوڑو یہ سب میں تمہارے لیے کچھ آرڈر کرتا ہوں سائم نے سارا سامان بڑے شاپر میں ڈال کر پھینکنے کے لیے رکھ دیا نہیں بھائی یہ خوشبوں کا شہر آپ کو ہی مبارک ہو مجھے ویسے بھی ریدہ کی طرف جانا ہے اسے سیوی بنانے میں کچھ مدد چاہیے تھی واپسی پر لگاتا ہوں چکر وقاس نے ٹی شرٹ ناک تک چڑھا لی تھی اس کی طرف ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گیا سائم نے نلکے کے نیچے بڑا پتیلہ رکھا اور پانی بھرنے لگا تو اس کے بجائے سہیلی کی مدد کرنے چلا گیا سائم نے کھڑکی کھول کر گہرا سانس لیا تو اس کے ذہن میں جھماکا ہوا وہ اسی طرح باہر کو دھوڑا وقاس ابھی گیٹ تک ہی پہنچا تھا ریدہ کون اس نے بنا کسی تمہید کے پوچھا وقاس نے پتے کی بات کی شوہر بے روزگار ہو گیا یا نوکری کرنے کا خیال دیر سے آیا سائم ابھی لمبے لمبے سانس لے رہا تھا نہیں یار اس کی شادی تو ختم ہو گئی لڑکا اچھا نہیں نکلا وقاس نے تاثب سے سر ہلاتے ہوئے مختصر ترین معلومات تھی جبکہ سائم ایک ایک حرف تفصیل سے سننے کا منتظر تھا سائم ہونک کھڑا تازہ تازہ ملی ساری معلومات کو ذہن کے مختلف خانوں میں فٹ کر رہا تھا کوئی چائے کافی بھی ہو لگتا ہے تمہارا دماغ صبح زوا کی مشقت سے بند ہو گیا ہے میں چلتا ہوں وقاس نے ایک قدم گیٹ کے باہر نکالا یار اس سے بھوچنا مجھ سے شادی کرے گی سائم نے ہاپتے ہوئے کہا وقاس کے ایک ٹانگ ابھی گیٹ کے اندر تھی وہ اسی ٹانگ پر واپس پلٹا اور باہر والی ٹانگ بھی اندر کر لی دماغ تو ٹھیک ہے وقاس میں سائم کو دیکھا جس کے بالوں میں پالک کے پتے پھنسے تھے بازوں پر بدرنگ چکنائی کے دھبے تھے چہراب بھی شوق میں تھا مگر نکاہیں حد ترجے سنجیدہ تھیں یہ سردیوں کے وہ دن تھے جب سورج تکلفن ہی نکلتا تھا نصار وحید نے سوفے پر پھیلے دھلے کپڑوں کو دیکھا جو رات پھر کی ہوا خوری کے بعد گیلے نہیں رہے تھے کہ ان کو دوبارہ باہر ڈالا جائے جبکہ تھنڈے ہونے کے باعث علماری میں رکھنا بھی ممکن نہیں تھا انہوں نے نظر کھومائی فضا کوئی اسائیمنٹ بنا رہی تھی بڑا بیٹا اویس موبائل پر کسی فضول بحث کو سندگی کا اہم ترین مقالہ سمجھ کر زور زور سے ٹائپ کر رہا تھا بیٹا ذرا اٹھنا نصار وحید چند کپڑے بازو پر لیے اویس کے پاس پہنچے بیٹا سعادت مندی سے اٹھا تو نصار نے ایک بنیان سوفے پر پھیلا دی اب بیٹھو فالدو بیٹھنے کا کیا فائدہ اپنی بنیان ہی گرم کر لو علماری میں رکھیں کام ختم ہو اویس احتجاج کرتا رہ گیا مگر نصار وحید اپنے کاموں میں لگے رہے ہر احتجاج کے دس دس جواب دے کر انہوں نے انسانی حرارت سے کپڑے گرم کرنے کا گر نکال لیا تھا کام ختم کر کے وہ کھڑکی تک پہنچے کھڑکی کے باہر ردہ بھی پیٹھی نظر آ رہی تھی وہ اپنے کتے کو گھمانے لے کر گئی تھی اسے اب تنہا ہی زیادہ اچھی لگتی ہے نصار وحید نے تاسف سے سوچا اور خود بھی دروازہ کھول کر باہر آ گئے ان کو آتا دیکھ کر ان کا پالتو کتہ پیٹر پین جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک خوشی سے دوڑے لگا رہا تھا ان کے پاس آ گیا کاش پیٹر پین دنیا میں سب تمہارے جیسے ہوتے معصوم رہتے کبھی بڑے نہ ہوتے نصار وحید نے پیٹر پین کے سنہری مائل پورے بالوں پر ہاتھ پھیرا کیا سوچ رہی ہو وہ آہستہ سے ردہ کے پاس ہی بیٹھ گئے سوچ رہی ہوں سورج کتنے سالوں سے زمین کے گرد کھوم رہا ہے انسان بھی گول گول دائروں میں کھومتا رہتا ہے اول سے آخر تک چکرانے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا نصار وحید نے کچھ نہیں کہا اب تسلیوں کا وقت گزر چکا تھا اب تو وہ خاموشی سے منتظر تھے کہ ردہ خود حمد کرے اس لیے وہ خاموشی سے پیٹر پین کو ربر کی گیندوں سے کھلتا دیکھنے لگے ردہ کو ہمیشہ سے ہسنے کی عادت تھی لیکن جس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی وہاں سب کو سنجید کی پسند تھی وہ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ تھے بہو کوٹنے میں دیر کیوں ہو گئی سلاعت اتنا پہلے کیوں بنا دیا کہ اس نے پانی چھوڑ دیا شوہر کے آنے سے پہلے جو لپسٹک لگا کر مٹکتی پھرتی ہے وہ بیوہ ساس کے زخم حرکرنے کے لیے کرتی ہے چھوٹی سی بات کو سنجید کی سے لے کر پہاڑ سا بڑھا کر دیا جاتا تھا وہ باتوں کو دل پر لینے والی بھی نہیں وہ ہس کر ٹال دینے والوں میں سے تھی مگر یہ سفت بھی اس کی برائیوں میں شمار ہوتی تھی باقی سنجیدہ تھے تو روحیل کروا تھا پوری دنیا میں ایک وہ اچھا ہوتا تو سب اچھا ہوتا یہ تمہارے کپڑے میری علماری میں کیا کر رہے ہیں روحیل نائٹ سوٹ نکالنے گیا تھا تو دو زنانہ سوٹ اپنی علماری سے ملے اس نے تیشدہ سوٹ مو پر مارنے کے انداز میں ردہ کی طرف پھینکے غلطی سے رکھتی ہوں گے اچھا ہوا آپ نے پہن نہیں لیے ردہ نے کپڑے سمیٹھتے ہوئے ہنس کر کہا دان دکھانے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے ہر چیز کو مساق سمجھتی ہو صحیح کہتے ہیں میرے گھر والے تم بسنے کی نیت سے آئی ہی نہیں مجھ پر قبضہ کرنے آئی ہو وہ ایسی ہی گفتگو کا عادی تھا انسانوں پر قبضہ نہیں ہوتا انہیں فتح کیا جاتا ہے ردہ روحیل کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عدا سے مسکرائی اور انسانوں کو فتح ایسی ہی نگاہوں سے تو کیا جاتا ہے اس کی نگاہیں آزم تھیں کہ اپنی محبت سے وہ اسے فتح کرے گی جبکہ اس کی مسکراہت خود فتح ہونے کی داستان سنا رہی تھی روحیل تھم گیا اور اس کو دیکھنے لگا وہ مسکراتی رہی بہت ہی پکی ہو تم روحیل نے نخود سے مو پھیرا تو ردہ کو سنجیدہ رہنے کا گر سکھا گیا اس نے ہسنا مسکرانہ چھوڑ دیا زندگی کو سنجید کی سے دیکھنے لگی مشین بن کر بھی دیکھ لیا مگر پتھروں کو موم نہ کر سکی پورے دن میں ایک کھنٹہ اس نے اپنے لیے نکال لیا اسے ایک کھنٹے میں وہ پاک جاتی سیر کرتی انسانوں سے ملتی اور اگلے 23 کھنٹے پتھروں سے سر ٹکرانے کے حوصلے کا بندوبست کر لیتی وہاں پاک میں ہی اسے وہ ملا تھا پیٹر پین وہ ایک 6 سال کی بچھی کا نیا نویلہ اور پہلا پالتو جانور تھا وہ بچھی اپنی ماں کے ساتھ اسے سیر پر لے کر آتی تھی محبت کی پیاسی ریدا کو انسانوں کی بھیڑ میں اس سے انس محسوس ہونے لگا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں اور پیٹر پین کے لیے کوئی مناسب گھر ٹھونڈ رہے ہیں تو ریدا نے سوچنے کے لیے لمحہ بھی نہیں لگایا اور اس کو لے لیا اس گھر میں جہاں ریدا کی جگہ نہیں بن پائی تھی پیٹر پین کی گنجائش کہاں نکلتی ریدا نے پیٹر پین کو اپنے میکے بھیج دیا جہاں وہ سب کا پیارہ بن گیا اور خدردہ نے بھی پاک جانا شروع کر دیا جاتے ہوئے چار باتیں برداشت کرتی اور واپسی پر دست سن لیتی مگر جاتی ضرور چند مہینے بعد روحیل نے پیسوں کا تقاضی شروع کر دیا تم چاہتی ہو میں زندگی پھر دوسروں کے تلوے چاٹوں اپنا کچھ نہ کروں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ موجود کسی ڈاکٹر نے پلازا کرائے پر دے رکھا ہے تو کسی کا ڈیری فارم ہے صرف نوکری سے گزارا نہیں ہوتا اپنا نام بناتے سالوں لگ جاتے ہیں اپنے بھائی کو نہیں دیکھتی کیسے بڑی کاری لیے کھومتا ہے روحیل نے جتایا وہ ویس بھائی کی بات اور ہے وہ بہت مہنتی ہیں ریدا نے سمجھایا تو کہہ دو میں مہنتی نہیں ہوں اس لیے میرا امدحان پاس نہیں ہو رہا ساری مہنت تو تمہارے خاندان میں ہے میں نوکری کرلوں ریدا نے تجویز دی میری مجبوری میں اپنی آوارہ گردی کا موقع نکال لو امی ٹھیک ہی کہتی ہے اس نے اپنی ماں کا ایک اور اقمال ذریعی یاد کیا روحیل نے ہر سمت سے اس کا گھیراؤ کر لیا کہ اپنے گھر سے رقم مانگے تو ریدا نے اس پارے میں سنجید کی سے سوچا پھر سنجید کی سے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر جا کر اسی سنجید کی سے فیصلہ سنا دیا روحیل نے اس کے رشتہ داروں کو فون کر کے ریدا کی برائیاں کی تاکہ بدنامی کے ڈر سے وہ واپس آ جائے لیکن اس کے سختام نے ریدا کی سنجید کی میں مزید اضافہ کر دیا روحیل ایک زلزلے کی طرح اس کی زندگی میں آیا اور سب کچھ پنیادوں سے ہلا کر چلا گیا وہ پڑھی لکھی تھی اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھے منتشر زندگی پھر سے سنبھل گئی لیکن اب سنجید کی اس کا سایہ بن گئی تھی چھڑنوں کی طرح وقت بے وقت پھوٹتی ہسی پہت زدہ ہو گئی تھی دونوں باپ بیٹی خاموشی سے لون میں بیٹھے تھے پیٹر پہن نے پاس آ کر ریدا کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ دیا وہ بے زبان تھا اسے یہ سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی کہ ریدا اداس ہے اور اسے کسی اپنے کا لمس چاہیے ریدا مسکر آ کر اور اس کے لمبے بالوں والے لمبے کان سہلانے لگی کیا لوگوں کے دل ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں شادی سے پہلے کسی نے چانبین نہیں کی سائم نے تفصیل سن کر غصر سے کہا پچھلی بار نہیں کی مگر اگلی بار دبل کریں گے اس لئے جذباتی نہ ہو اور بھول جاؤ تمہارا چانس نہیں وخاص نے چائے کا گھونٹ بھرا وہ جاتے جاتے واپس پلٹ آیا تھا اور سائم کی سنجید کی دیکھ کر تسلی سے ساری بات بتائی تھی کیسے دوست ہو تم بات ہی نہیں سمجھ رہے سائم علچ کر بولا اقل مند دوست ہوں وہ شادی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی پہلے پٹاخہ تھی اب بم ہو گئی ہے اللہ بچائے کسی کے سر پر بھی پھوٹ سکتی ہے وقاص جانتا تھا کہ سائم ایک ہی بار ردہ سے سرسری ملا تھا اب ایک مختصر ملاقات کے بل پر ایسا شدید ارادہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا لیکن آج نہیں تو کل اس کے گھر والے اس کا رشتہ ڈھونڈیں گے تو کل کے بجائے آج کیوں نہیں سائم بسٹ تھا فیلحال وہ صرف اپنے کتے کا رشتہ ڈھونڈنے میں دلچسپی لے رہی ہے اپنے لیے وہ نوکری ڈھونڈنا چاہتی ہے وقاص نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور اپنی چابیاں ڈھونڈنے لگا کتے کا رشتہ مطلب سائم کے بوریت بھری زندگی میں آج پل پل اتار چڑھاو آ رہے تھے انسانوں کی اصلیت دیکھ کر اس نے ایک وفادار کتہ پال لیا ہے بڑا خاص انگلیش کوکر اسپینیل نامی نسل کا خوبصورت کتہ ہے جیسا برطانیہ کے شہزادہ ویلیم نے رکھا ہوا ہے ردہ اب اس کے لیے اسی آلہ نسل کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے پھر اس کے ہی بچے پال کر نانی دادی بنے گی اور خوشی سے رہے گی تم جیسا سوکھا دودھ پھانکنے والے کا رشتہ لے جا کر میں اس کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتا چلتا ہوں وقاس کو سوفے کے کشن کے پیچھے موجود چابی مل گئی جس کو اٹھا کر وہ خود بھی چل پڑا سائم دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوس کیے کسی گہری سوچ میں تھا اس کو اپنے باس یاد آئے جن کو پسند کی شریک حیات ملی تھی لیکن وہ آئیڈیل جوڑا بے اولاد تھا بیگم عزیز کے پاس تین توتے مچھلیاں اور چار مختلف نسلوں کے کتے تھے جن کو وہ اولاد کی طرح چاہتی تھی ردا کے ذکر پر اسے بیگم عزیز بہت یاد آ رہی تھی سوبیا بیگم نے تیسے دفعہ ڈرائنگ روم کا چکر لگایا تھا وقاس لیپ ٹاپ میں پہلے کی طرح ہی کام مجتا تھا کچھ ہی فاصلے پر ردا بیٹھی کردن ٹیڑی کر کے لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھ رہی تھی بیٹا آپ کی چاہ تو تھنڈی ہو گئی ہے میں تازہ بنا دوں سوبیا نے آدھا چاہ کا کپ اٹھایا نہیں آنٹی شکریہ یہ مصروفیت میں دھیان ہی نہیں رہا وقاس نے لیپ ٹاپ مکمل ردا کی طرف موڑا یہ دیکھو سیوی تو ہو گئی اب ضرورت رشتہ کے استحار بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اپلائے کر دیں وقاس نے مصروف انداز میں کہا ضرورت رشتہ میں تم نے اپلائے کرنا ہے اس سے سے بولتے ہوئے ردا کی بھویں کمان کی طرح کھڑی ہو گئیں دروازے سے باہر جاتی سوبیا بیگم نے بھی پلٹ کر وقاس کو دیکھا میرا مطلب ہے نوکری کے استحار دیکھ لیں وقاس نے ویب سائٹ کھولتے ہوئے دل ہی دل میں سائن کو گالی نکالی وہ جانتا تھا ردا اس ٹاپک سے کس قدر خائف ہے جبکہ ردا نے شاہ کی نظر مناسب رشتہ ڈھوننے کا کہتے سنا تھا جو بھی ردا سے اس معاملے میں رابطہ کرتا ردا اسے بلاک کر دی تھی سوبیا نے مدافعانہ انداز میں سر ہلایا جیسے وضاحت کر رہی ہو کہ انہوں نے وقاس سے کچھ نہیں کہا اور کمرے سے چلی گئی ایسی جگہ اپلائے کرتے ہیں جہاں کم سے کم لوگوں سے واسطہ پڑے ردا نے کہا اور انگلی کے مدد سے ویب سائٹ کو چلانے لگی جس کو یونیورسٹی میں مزاق سے انسانی مقناطیس کہا جاتا تھا وہ اب انسانوں سے دور پھاگ رہی ہے وقاس نے دل ہی دل میں اپنی اقل مندی کی داد دی جو سائم کی باتوں میں نہیں آیا وہ دونوں کام میں مصروف تھے تو باہر دور بیل بجی اس بار آواز کو ردان سنا نہیں کر سکی یہ آواز پیٹر پین کی تو نہیں ہے ردان نے چھٹ کھڑکی سے پردہ ہٹایا گیٹ کے اندر ایک سیاہ رنگ کا کوکر اسپینیل کھڑا پھونک رہا تھا اور اس کا پٹہ جس کے ہاتھ میں تھا اس کو دیکھ کر وقاس کا دل چاہا کہ اس آدمی کو ایسے کارٹ کھائے کہ چودہ ٹیکے بھی تریاق کے لیے ناکافی ہوں کالر والی قمیز اور اکڑی پتلون میں سائم ایسے مذکرا رہا تھا جیسے انٹریو دینے آیا ہو سائم کو کچھ کر گزرنے کی ایسی چاہ ہوئی کہ چھٹی والے دن بھی باس کو فون ملا لیا باس سے اجازت لے کر وہ ان کے گھر بھی پہنچ گیا خوش قسمتی سے ان کے پاس کوکر اسپینیل نسل کا کتہ بھی تھا بیگم عزیز ساری بات سن کر یوں خوش ہوئی جیسے لخت جگر کے سر پر سہرہ سجنے والا ہو وہ تو خود ساتھ جانا چاہتی تھی سائم بڑی مشکل سے ان کو قائل کر کے اکیلا آیا تھا سبان سے وہ کسی اور کے رشتے کا خواہش مند تھا لیکن دل سے کسی دوسرے ہی رشتے کا مطمئنی تھا میں وقاس کا کزن ہوں سائم نے گلا کھنکار کر نسار وحید کو اپنا تعرف کروایا جدا باہر آ رہی تھی اس کے ساتھ آتے وقاس نے کڑ کر سائم کا تعرف سنا وہ رشتے دار ہی کیا جو شرمندہ نہ کروائیں وقاس نے بتایا تھا آپ کوکر اسپینیل نسل کا جوڑ ڈھونڈ رہے ہیں نسار وحید کے سامنے سائم کو پسینے آ رہے تھے پر خوددار ہم ڈھونڈ رہے تھے مگر یہ نہیں علم تھا کہ ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے جن کے بال تجربے سے سفیت ہوتے ہیں وہ چور کی داڑی میں تنکا فوراں پکڑ لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے دیدہ باہر آ کر بے ساختگی سے آکے بڑھی تھی میں سائم ایسے والہانہ استقبال پر اس کی بانچیں کھلی تھی میں سکیوٹی کا نام پوچھ رہی ہوں دیدہ اسے یکسر نظر انداز کر کے کتے کو پچکارتے ہوئے کہنے لگی نام سائم نے گھنٹے پہلے کا منظر یاد کیا کیسے میسیس وعزیز کے گھر بلی کتے شیرو شکر ہو کر بیٹھے تھے آدھے گھنٹے میں اس نے پندرہ پالتو جانوروں کے نام سنے تھے اور اب ان میں سے ایک بھی یاد نہیں تھا اس کا نام گوفی بلکہ پلوٹو پلوٹو ہے سائم نے اعتماد کے ساتھ کہا یہ تو بہت خوش مزاج ہے چلو پلوٹو لیٹس پلی ریدا نے سائم پر نظر بھی نہیں ڈالی اور پلوٹو کی مہمانداری میں لگ گئی اور وہ جس کا نام پلوٹو ہرگز نہیں تھا تم ہلاتا ریدا کے ساتھ لون میں چل دیا جہاں پیٹر پین موجود تھا خوب جمعے کی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دین دو سال بعد کھرے لو ہولیے میں وہ پہلے سے بھی کم عمر اور بھولی لگ رہی تھی دو سال پہلے چسپے کی جو آنچ سائم کے دل میں لگی تھی وہ چنگاری اب زور و شور سے دہکنے لگی تھی یہ آپ کا پالتو کتا ہے نسار وحید اب بھی سائم کے سامنے دیوار کی طرح استادہ تھے سائم نے بھی ریدا سے نظر ہٹا لی دراصل ایک کلیک کا پالتو کتا ہے جب وقات سے آپ کے افسائش نسل کے ارادے کا معلوم ہوا تو سوچا نیک کام میں مدد کر دیتا ہوں سائم بدقت مسکر آیا بہبود آبادی کے معاملات میں آپ کی چھٹی حص ویسے ہی تیز ہے نسار وحید کو یہ بن بلائے مہمان اب تک یاد تھا ابو بات سنیں ریدا جو مسلسل دونوں کتوں کو پچکار رہی تھی یاکدم سنجیدہ ہو گئی دسار وحید پھر ریدا کے پاس چلے گئے اور تھوڑی کھو جاتے ہوئے اس کی بات سننے لگے تمہیں رشتہ کروانے والی مائی بننے کا بہت شوق چڑھ رہا تھا وقات نے سائم کے پاس پہنچ کر آنکھیں دکھائیں یہ موقع تمہیں دیا تھا مگر تم نے دوست کی مدد سے صاف انکار کر دیا اب مجھے اپنے طریقے سے کرنے دو سائم مجال ہے جو متزلزل ہوا ہو تمہارے نصیب میں ریدا کے ہاتھوں بیزت ہونا لکھا ہے وقات بھی ہاتھ جھاڑ کا پیچھے ہو گیا نسار وحید مختصر سی بات کر کے دوبارہ سائم کے پاس آ چکے تھے آو بیٹا اندر چلیں چائے پیوگے وہ پشت پر ہاتھ باندھ کر آگے چلنے لگے سائم نے سینہ چوڑا کر کے پہلے وقات کو نظروں سے جتلایا کہ دیکھو چائے کی دعوت بھی مل گئی پھر گردن موڑ کر ریدا کو دیکھا چوب خاموش ہو کر دونوں کتوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی اسے لوگوں کے بیچ رہ کر تنہا ہونے کا گر آ گیا تھا کیا پڑھا ہے بیٹا آپ نے نسار نے اسے روبرو بیٹا کا سوال کیا سائم بھی سنجیدہ ہوا وہ اس منزل پر اتنی جلدی آ جائے گا یہ تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا میں نے امبی کیا ہے ابھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چوب کر رہا ہوں وہ فر فر شروع ہوا بائیو کبھی نہیں پڑی نسار صاحب بھی خوب چھانبین کے موڈ میں تھے جی نہیں آئیکام کیا تھا اس فیلڈ میں زیادہ ترقی کے امکان تھے اور پروپیسرز نے بھی مشورہ دیا تھا تھوڑا بہت پڑھ لینی چاہیے تھی نسار نے بات کارٹی تو سائم تکتہ رہ گیا وہ اس کے قوائب سے سرہ بھر بھی متاثر نظر نہیں آتے تھے بائیو بھی پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ جس مقصد کے لیے آپ پلوٹو کو لائے ہیں اس کام میں ایک کتے کا مادہ ہونا لازمی ہے نسار وحید نے آگے ہو کر بہت رازتاری سے کہا سائم کے ماتھے پر پسینے کی تازہ پھوار پرسنے لگی جی وہ میں اسے ردہ کے یکتم خاموش ہو جانے کی تمام داستان سمجھ میں آگئی تھی وہ بن بلائے ٹپکے مہمان کی حیثیت سے کرسی میں گڑا جا رہا تھا یہ لوگ چائے آگئی پیو بیٹا نسار وحید نے اخبار کھول کر مطالعہ شروع کر دیا پھرے سے چائے کی پیالی اٹھا کر سائم چشو پنچ میں مبتلا تھا کہ کیسے جلدی سے جلدی یہاں سے نکلے اور آگے جا کر بیگم عزیز کو کل لفظوں میں یہ روتات سنائے تو سینہ چوڑا کر کے آیا تھا اور دم دبا کر بھاگا تھا اس نے بالوں کے آخری لٹیں سلجھا لیں تو احساس ہوا کہ ایک اور تنہا طویل رات کی ابتداء ہو چکی تھی راتوں کا سنناٹہ ناقابل پرداشت حد تک طویل ہو چکا تھا اس نے سب کر کے دیکھ لیا تھا اپنی شادی کی تصاویر پھار دی تھی ساری ساری رات آنسو بہائے تھے چیخ چلا کر غصہ بھی نکالا تھا پہلے نفرت نے غصے کی جگہ لی اب غصہ تھنڈا ہو گیا تھا تو لگتا تھا جذبات بھی مر گئے ہیں اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچا کب تک اس زخم کا یہ ناقابل پرداشت درد مجھے اندر سے کھاتا رہے گا پھر اس نے آئینے سے نظریں پھیڑ لی اسے اس کم عمر لڑکی پر ترس آیا خود پر ترس آیا تو ساری دنیا سے پھر سے نفرت ہونے لگی کسی نے کہا تھا کہ خود کو اتنا تھکا لیا کرو کہ نین مہربان ہو جائے شروع میں وہ خود کو بہت مصروف رکھتی تھی اور کچھ نہیں ملتا تو علمار یہیں ٹھیک کر لیتی تھی اب کرنے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو اس نے کامیڈی شو لگا لیا وہ بھی تو تھے جن کی روزی روٹی ہی ہسنا ہسانا تھی اپنی زندگی میں جو بھی اتار چڑھا ہوں انہیں ہمیشہ ہسنا پڑتا ہوگا وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے مرہم اچھا کھانا پینا ردا نے پاپکارن بنائے اور مٹھی بھر بھر کر کھانے لگی پھر اسے وقاس کا کزن یاد آیا ردا کو بے ساختہ ہسی آگئی بے چارہ اس کی شرمندہ حالت یاد کر کے وہ کتنی ہی دیر مسکراتی رہی تھی صبح تلو ہونے کے بعد سے اس کا موبائل خاموش تھا مگر سائم کے غصے میں کمی نہیں آئی تھی ساری شام وقاس نے اسے بے شمار فون کیے تھے سائم نے فون نہیں اٹھایا تو وقاس نے پیغام بھیج بھیج کر اس کی وہ مٹی پلید کی تھی کہ سائم اکیلے گھر میں بھی موں چھپاتا پھر رہا تھا وہ دفتر کے لیے بے دلی سے تیار ہوا تھا گاڑی میں بیٹھتے ہی امپورٹڈ ڈاک فوٹ کا پیکٹ دیکھ کر وہ پھر سے مشتہل ہوا بندہ نوکریاں چھوڑ کر کتوں کے بسکت کا کاروبار کر لے اس میں زیادہ منافع ہے ولایتی شوق امپورٹڈ خرچے گاڑی نکال کر وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے گیٹ بند کرنے اترا تھا گیٹ بند کر کے وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک آوارہ کتہ زبان لٹکا ہے سڑک پر پھدک رہا تھا چوبیس گھنٹے میں اس کا زاویہ اے نگا یوں بدلا تھا کہ وہ رکھ کر اس کتے کو دیکھنے لگا یہ بھی تو ہے بے گھر آوارہ اور بے آسرا جن کی نہ کسی کو نسل کا پتہ نہ افضائش کی فکر سائم نے سیٹی بجھا کر کتے کو متوجہ کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر امپورٹڈ ڈاک فوڈ نکالا اور کھلا پیکٹ اس کتے کے سامنے رکھ دیا جل جگر ایش کر سائم یہ فوڈ مسس عزیز کے کتے کیلئے لیا تھا اور کل کے بعد یہ اس کے لئے بیکار تھا سائم نے بادل ناخواستہ سوچوں کا رخ کام کی طرف کیا وہ کتہ جس کا کوئی نام بھی نہیں تھا جو دن کو کھوڑا کھنگالتا تھا اور راتوں کو زیر تعمیر ایک گھر کی صد ریت پر سوتا تھا وہ مزے سے ڈاک بسکٹ کھاتا جا رہا تھا ریدہ نے بہت مہنس سے بنوائی سی وی کے خوبصورت سے پرنٹ آؤٹس نکالے کئی جگہ اپلائے کیا ایک جگہ سی وی کو بغل میدابے انٹرویو بھی دے آئی پھر سب کچھ سمیتھ کر کونے میں رکھا اور گرافک دیزائننگ کے کورس میں داخلہ لے لیا زیادہ پڑھ کر ایک ہی بار بڑی کرسی پر بیٹھوں گی اس نے ناشتے کی میز پر اپنا نسب الائم دور آیا کبھی کبھی بڑی کرسی پر بیٹھ کر بھی کالجوں کے چکر قسمت میں لکھے ہوتے ہیں اویس ناشتے سے فارغ ہو کر میز پر ہی ای میل چیک کر رہا تھا اویس کی بعد پر ریدہ کا چہرہ سرخ ہوا ریدہ کا کالج اس کے راستے میں پڑھتا تھا اس لیے ریدہ کو صبح چھوڑنے کی ذمہ داری اس نے خود لی تھی ریدہ نے خود کو یاد کروایا کہ اس کا اختلاق انہی لوگوں سے تھا جو مزاق کو سنجیدہ لے لیتے ہیں اب وہ خود ان جیسی بنتی جا رہی تھی تم اتنا جلدی اکتا گئے ہو تمہارے ابو تو بہت عرصے تک سہیلیوں کزنز بلکہ محلے والیوں کا حال چال پوچھنے کے لیے بھی کالجوں کے چکر لگاتے رہتے تھے سو بیا بیگم نے ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتے کا پہلا لقما لیا آپ کو میری مو بولی بہنیں نہیں بھولتیں ریسار صاحب مسکرائے ریدہ نے سامان سمیت کر بیک کندھے پر ڈالا مجھے دعاوں میں اور دوسروں کو بددعاوں میں یاد رکھنا ریدہ اعلانیہ کہہ کر اویس کے ساتھ باہر چلی گئی سو بیا بیگم نے افسرکی سے سر پکڑا اتنی منفی کیوں ہو گئی ہے وہ پریشانی میں حق بجانب تھی انہوں نے اپنی اولاد کو دوسروں کا برا سوچنا نہیں سکھایا تھا منفی راستوں سے گزر کر آئی ہے راستے مصبت ہونے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نسار صاحب نے بیگم کو تسلی دی اور فرزا کو اٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی ہمت کر کے کھڑے ہو گئے دفتروں کی دنیا تو ایک پریشانیوں کا دلدل ہوتی ہے مسئلوں اور ذمہ داریوں کی آمد و رفت ایک لا علاج بیماری کے مانند لگی ہی رہتی ہے سائم بھی اکتانے لگا تھا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ گھر آ کر بھی بے فکر نہیں ہو پاتا تھا زندگی میں سنف نازک کی کمی شدید ہو چکی تھی وہ خالی برطنوں سے ہی لڑ جھگڑ لیتا لیکن گستہ تھنڈا نہیں ہوتا پھر بھی اس کی کھریلو زندگی میں اس کے ساتھ ایک اور جاندار تھا جو اس کے آنے جانے کی خبر نکاحی بیوی کی طرح رکھتا تھا اور وہ تھا گلی کا وہ کتہ جس کو سائم نے امپورٹڈ ڈاک فوٹ کھلایا تھا اگلے روز سے وہ کسی نمک خوار کی طرح سائم اور اس کے گھر کی رکھوالی کر رہا تھا سائم دفتر جانے کے لیے گیٹ کھولتا تو سامنے وہ دم ہلاتا موجود ہوتا سائم گاڑی نکالتا تو اس دوران وہ پھونک پھونک کر سڑک پر آنے والی دوسری گاڑیوں کو دور رہنے کی ہدایات دیتا اور جب دفتر سے سر کھپا کر سائم واپس آتا تو تمنا کرتا کہ کچن سے استہا انگیز خوشپوئیں اٹھ رہی ہوں ایک چھوٹے قط کی مسکراتی شریک حیات اس کے استقبال کو موجود ہو پھر حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتا تو رال ٹپکاتا وہی کتہ کہیں سے پھدکتا ہوا اس کو خوشام بیت کہنے پہنچتا تھا تو کون میں خامخا والا یہ تعلق اب سائم کو غصہ دلانے لگا تھا اس روز سائم کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی دفتری مسائل کے باعث فون بجھنے لگا تھا وہ بری طرح بدمزہ ہو کر فون پر بحث میں لگا تھا جب وہ کتہ موں میں ربر کا ایک میلہ کچلا پائپ دبا کر سائم کے قریب پہنچا یہ اس کا پسندیدہ کھلونا تھا جو اسے اسی زیر تعمیر کھر سے ملا تھا جہاں وہ رات کو رہتا تھا وہ بدرنگ بدبودار پائپ اس کی سب سے قیمتی جیز تھی اور سائم سے دوستی بڑھانے کی نیت سے وہ تحفتن لے کر آیا تھا اس کو کہو سوتے ہوئے ڈیٹا بھیجا تھا جو غلط پھیج دیا میری ساری پریزنٹیشن تیار ہے اور تم کہہ رہے ہو ڈیٹا غلط تھا وہ تقریباً چیختے ہوئے کہہ رہا تھا جب اسے اپنے پیروں کے قریب نمی کا احساس ہوا اس کے پاؤں کے پاس وہ گندہ پائپ پڑا تھا اور اس کے جوتوں پر پانی کے چھینٹے موجود تھے تمہاری تو خیر نہیں سائم نے غصے کے عالم میں فون جیب میں ڈالا اور گاڑی سے بند چھتری نکال کر دنڈے کی طرح کتے کو لگائی نکلو یہاں سے مت کتے نے بھی تیز رفتار گاڑیوں والی سڑک پر دور لگا دی سائم مقصد پورا ہونے پر ہاتھ جھاڑ کر گاڑی میں بیٹھنے لگا جب اسے زوردار ٹکر کی آواز آئی سائم نے خبرا کر سڑک پر دیکھا ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر کھا کر اب وہ کتہ سڑک کنارے درد کی شدت سے ساکت پڑا تھا اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی جبکہ پچھلی پائیں ٹانگ لچک دار دم کی طرح تھڑ کے ساتھ لٹکی تھی اس نے بے زبان کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو بدزبانوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا لنج کے بعد ہی وہ آفس میں عذر پیش کر کے نکل آیا تھا اور اس ہسپتال کی طرف جا رہا تھا جہاں اس نے صبح کتے کو داخل کروایا تھا کسی جانور کے لیے اس کا دل ایسے کبھی بیچین نہیں ہوا تھا وہ اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا ہوا جانوروں کے ہسپتال پہنچا سخم بہت گہرا ہے لیکن خوش قسمتی سے کسی بڑی آرٹری کو نقصان نہیں پہنچا تھا اس کا آپریشن کر کے سارا زخم سی دیا ہے یہ سڑک کے جانور سخچان ہوتے ہیں چل ہی ٹھیک ہو جائے گا لیڈی سرجن نے مسکر آ کر اسے صورتحال سے آقا کیا اسے لگا تھا کہ سائم ایک بے حد رحم دل انسان ہے جو سڑک پر زخمی جانور کو علاج کے لیے لے کر آیا ہے سائم نے ایک شرمندہ نظر اس کتے پر ڈالی جو اب بے حد ساب سترہ اور چمکدار لگ رہا تھا سفید بستر پر لیٹا وہ اب خنودگی کے عالم میں تھا اس نے ایک نظر اٹھا کر سائم کو دیکھا پھر قسمسا کر آنکھیں موند لیں اس کو گھر لے کر جا سکنا ہوں سائم بولتے ہی سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے یہ سوال پوچھا ہی کیوں گھر سے مراد اس کتے کے لیے وہی ریت کی دھیری ہے جو اب اس کے زخم کو بگاڑ دے گی میرا مطلب اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے اس نے سنبھل کر پوچھا میری اگلی اپوائنمنٹ آ گئی ہے آپ تھوڑا سا انتظار کریں میں تسلی سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں داکٹر اسی طرح مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی سائم اپنے اور مریض کے غیر واسط تعلق کے باعث ویٹنگ ایریا اور کمرے کے بیچ کے مختصر سی جگہ میں ٹہلنے لگا وہ حصہ ایک دکان کی مانن تھا جہاں جانوروں کے ہوائی سفر کے لیے مخصوص پلاسٹک کے دبوں سے لے کر شیمپو پرفیوم سب موجود تھا وہ ان چوپائیوں کے تھاٹ دلچسپی سے دیکھنے لگا اب یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن دھیان رکھیں یہ ٹشو یا روئی کھانا اس کے لیے بلکل اچھا نہیں دور کسی کونے میں ایک ڈاکٹر مریض کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا دراصل مجھے ملنے سے پہلے اس کے عادتیں پکی ہو چکی تھی اب بھی شرارت میں ٹشو کھا لیتا ہے پھر بھی میں اسے راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کر رہی ہوں دسوانی آواز نے جواب دیا سائن کے کان کسی چوپائی کی تہاں ہلے یہ آواز جانی پہچانی لگی تھی اس نے ڈرتے ڈرتے نظر کھما کر دیکھا بالوں کی اونچی پونی بنائے ایک کندھے پر دپٹا لٹکا ہے سٹرپ والے پرس کو سینے پر کروس کی صورت پہنے وہ بلا شبہ ریدہ ہی تھی جو ڈاکٹر سے مہوے کلام تھی سائم نے چھٹکے سے اس کی طرف پشت کر لی پچھلی بار کی عزت افسائی اس کی حوصلہ شکنی کے لیے کافی تھی وہ مختصر ہسپتال تھا جہاں چھپنا آسان نہیں تھا لے دے کر ایک کمرہ بچا تھا جہاں پنچروں میں برائے فروغ تیا گود لینے کے لیے دستیاب جانور موجود تھے اوکے پیٹر پین ڈاکٹر کو گود پائے کرو ریدہ نے ماں والے انداز میں کہا تو سائم کو ہنسی آگئی چانوروں سے ایسی والہانہ محبت اس کی سمجھ سے باہر تھی پیٹر پین کے بھونکنے اور ہاپنے کی آوازیں سائم کو قریب ہوتی محسوس ہو رہی تھی اس کے سامنے پلاسٹک اور کپڑے کا بنا ایک چھونپڑا تھا جو بلیوں کے آرام کیلئے بنایا گیا تھا سائم نے اس کے اندر ہی مو ڈال لیا تل کرنے کا حساب بھی مانگے گا آخر کو مسئبت تلی باہر کا دروازہ کھلا ریدہ اور اس کا جگری دوست چیشے کے دروازے سے باہر نکل گئے سائم نے سر نکال کر دیکھا ریدہ موبائل نکال کر باہر رائٹ کا انتظار کر رہی تھی انتظار کرتے کرتے وہ مڑی اور سائم کی معاینہ کرتی نگاہوں سے نظریں ملی سنہری فر والا پیٹر پین بھی اس کے ساتھ ہی مڑا تھا اور سائم کو دیکھ کر پھونکنے لگا تھا ریدہ شیشے کے دروازے کو دھکیل کر دوبارہ اندر آ گئی اسلام علیکم آپ وقاس کے کزن ہے نا ریدہ نے تستیق چاہی جی میں سائم اس نے ایک بات پھر تعرف کرانے کی ناکام کوشش کی یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کا ڈاگ تو ٹھیک ہے ریدہ کی فکر مندی اس کتے کے لیے تھی جسے سائم ان کے گھر لائے تھا جی وہ تو میرے کلیک کا ڈاگ تھا میں تو اپنی گلی کے کتے کو لے کر آیا ہوں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سائم نے پورے دان دکھاتے ہوئے گیر تلا دی ریدہ کے سامنے اس کی بتیسی جبرے میں قید ہونے سے انکار کر رہی تھی جبکہ اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ یہاں خوش نہیں فکر مند نظر آنے کا مقام تھا جزاک اللہ یہ تو بہت نیک کام ہے پیٹر پین کی دو ماہ پہلے سرجری ہوئی تھی رسولی بن گئی تھی اس کی نسل میں کینسل ہونا بھی عام ہے اس لیے مجھے تو باقاعدہ چیک کروانا پڑتا ہے چلیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کر ریدہ ماسوم الودائی مذکراہت دے کر دوبارہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر موبائل دیکھنے لگی اس کی پچھلی رائٹ کینسل ہو گئی تھی آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں سائم کو یک دم اپنے قسمت پر رشک آنے لگا اس نے آگے بڑھ کر پیٹر پین کا سر سے ہلایا جواباً کتے نے سائم کا ہاتھ موں میں دبا کر چھوٹی انگلی پر سور سے کٹا اس پار سائم کی بتیسی تکلیف کی وجہ سے نکلی تھی مگر وہ درد نظر انداز کرتا سبردستی مسکرا دیا لیکن آپ کا ڈاگ ریدہ کچھ کنفیوس ہوئی وہ تو گلی کا آوارہ کتہ ہے ابھی دوائیوں کے اثر میں ہے میں واپسی پر لے لوں گا سائم نے کتے کا کٹا گیلا ہاتھ نہیں تینکیو ریدہ نے نظر پھیری پلیز اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی مجھے سائم نے بہت خلوص سے کہا تھا مگر ریدہ کو لوگوں کے لہجے سے انہیں مطلبی یا طرز کھانے والوں میں تقسیم کرنے کی عادت پڑ گئی تھی جب اگلے منٹ میں سائم ریدہ کے جواب کا منتظر وہیں کھڑا رہا تو ریدہ نے بھرپور غصے سے اس کی طرف دیکھا ایسا کریں آپ ہی مجھے گھر چھوڑ دیں بلکہ راستے میں رکھ کر کافی بھی پی لیتے ہیں پیٹر پین کو بند شیشوں والی گاڑی میں قید کر کے پارکنگ میں کھڑا کر دیں گے اپنا مطلب پورا ہونا چاہیے دوسروں کا چاہے دم گھڑ جائے سائم چاہ کر بھی کافی کی پیشکش پر خوش نہیں ہوا کیونکہ ریدہ کا لہجہ کسی بھی خوخار جانور سے کم نہیں تھا سائم کے شرمندہ تاثرات سے بے پروا وہ مزید تنک کر بولی آپ اچھے مرد ہیں اور اچھے مرد کی پہچان ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ وہ عورت کی مرزی پوچھنے کا تکلک کر لیتا ہے اس سے سے دانت پیچنے کے باعث اس کے گالوں کی ہٹیاں اُبھر رہی تھی I'm sorry میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا سائم اس کے ایک دم آگ بگولہ ہونے سے پریشان ہو گیا تھا یعنی مطلب سمجھنے میں بھی میری ہی غلطی ہے لڑکیاں ہی نا سمجھ ہوتی ہیں جو مردوں کا مطلب سمجھ نہیں پاتی وہ سینے پر ہاتھ پاندھے اب براہدار سائم کو دیکھ رہی تھی اور ایک چہرے میں تمام مردوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی جن سے اب فطری طور پر اسے نفرت محسوس ہوتی تھی میں نے صرف آپ کی مدد کی نیت سے آفر کی تھی سائم کے تاثرات بھی تن گئے تھے جی نہیں آپ نے موقع دیکھ کر آفر کی تھی ایک ناکام شادی والی بیچاری لڑکی نظر آئی تو آپ کو لگا اس سالم دنیا میں بخیر و آفیت اسے گھر پہنچا کر میں مسیحہ بن جاؤں گا ہاں آپ نے سوچا ہوگا محبت سے محروم ایک لڑکی ہے میرے پیار سے بولنے پر میرے قدموں میں ہی گر جائے گی جیسے گلی کے کتے کو چلتے پھرتے کھانا ڈال دیتا ہوں اس ترسی ہوئی لڑکی کو بھی ہفتے میں دو گٹ مارننگ کے شاعرانہ میسج کر لوں گا اور چونکہ لڑکیاں تو آپ مردوں کی نظر میں اقل سے پیدل ہوتی ہیں خاص طور پر تلاقی آفتہ لڑکیاں تو بے تابی کی حد کو چھو رہی ہوتی ہیں تو یہاں آپ کا چانس اور روشن ہے روحیل نے ردہ کے دل میں مردوں سے نفرت کر صرف بیچ پویا تھا اس بیچ کو بڑھاوا اور اس آدمی نے دیا تھا جس نے تنہا جان کر اسے سر سے پاؤں تک گھورا تھا یا بدقسمت جان کر اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی ایسے کئی مردوں سے اس کا پالا پڑ چکا تھا ابتداء تلاق کا کیس لڑنے والے اس وکیل سے ہوئی تھی اور اب بھی انویسٹری میں گاہے بگاہے کوئی رال تپکاتا ہوا آ جاتا تھا لیکن وہ بدقسمت تھی نہ بیچاری اور یہ بات اس نے واضح طور پر سائم کو سمجھا دی تھی I'm sorry میری نیت بالکل صاف تھی آپ بہت اچھی ہیں اور آپ کے ساتھ برا ہوا ہے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ تلاق ہو جانے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میری زندگی کے دروازے کسی بھی خواہش مند کے لیے کھلے ہیں آپ کی آفر کو زندگی کی خوش قسمتی سمجھ کر ماتے پر سجانے والوں میں سے نہیں ہوں لڑکی کی تلاق ہو جائے تو وہ سیکنڈ ہینڈ الیکٹرونکس کی طرح کم قیمت پر آسانی سے مل جاتی ہے بولتے ہوئے اس کا سانس چڑھ رہا تھا وہ سانس لینے لگی تو اسے احساس ہوا اس نے درجنوں مردوں کا غصہ اس ایک پر نکال دیا ہے آپ کا قصور نہیں ہے انسان ترقی کرتے ہوئے آگے نکل آیا ہے اور انسانیت پیچھے چھوڑایا ہے ان سادہ زندگی گزارنے والوں سے جینا سیکھیں یا ان کا ہی محبت کرتے ہیں اور خود سے پہلے اپنے مالک کا سوچتے ہیں ردا نے پیٹرپین کی گردن پر ہاتھ پھیرا جو ردا کو غصے میں دیکھ کر تسلی دینے کے لیے اپنا سر اس کی ٹانگوں سے رکڑ رہا تھا یہ پہلی بار تھا کہ سائم نے تسلی سے اس کی صورت براہراس دیکھی تھی اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس صورت کے پیچھے موجود انسان یوں کھل کر اس کے سامنے آیا تھا اور اسے بری دہاں شرمندہ کر دیا تھا وہ صورت ہی تک ترہ گیا اور ردا پیٹرپین کا پٹہ پکڑے اپنی اونچی پونی جھلاتی چلی گئی وہ منٹوں کی مسافت گھنٹوں میں گزار کر آیا تھا اس کو صرف ردا کا انداز ہی برا نہیں لگا تھا بلکہ اس کی باتوں کی سچائی کی کارٹ بھی محسوس ہوئی تھی وہ بے شک اس کے ساتھ دل سے مخلص تھا اور ایک قابل احترام تعلق چاہتا تھا مگر سوچا تو اس نے بھی یہی تھا کہ وہ شادی کا ارادہ ظاہر کرے گا تو ردا اس کی پیشکش کو اپنی خوش قسمت ہی سمجھ کر دل و جان ہتیلی پر رکھ کر پیش کر دے گی اس کا اپنا آپ اگر دل کے کسی بھی حصے میں اس کے لئے برتر لگا تھا کیونکہ وہ کمارا ہے تو اب وہ حصہ اس کے تمام وجود پر ردا کے الفاظ کی یا دہانی کے پتھر پھینک رہا تھا وہ گاڑی گھر کے اندر لے آیا اس نے پہلے گیٹ بند کیا پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر سہارا دیتے ہوئے اپنے سخمی کتے کو نکالا دروازے کے باہر میٹ پر اسے بٹھا کر وہ مشینی انداز میں ڈاکٹر کی بتائی ہدایات پر عمل کرنے لگا ڈاکٹر نے اسے جانوروں کے لئے بنائے گئے فلاحی مرکز کے پمپلٹ بھی دیئے تھے تاکہ وہ حسب منشاہ اسے کسی فلاحی ادارے میں داخل کروا سکے سائن کچن سے دودھ اور ڈبل روٹی لے آیا اور ایک پیالے میں ڈال کر اس کو کھانے کو دی وہ خود بھی تھک کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا دل ہی دل میں وہ شکر کر رہا تھا کہ وہ اس وقت تنہا نہیں ہے اس کتے نے سائن کو دیکھا پھر کھانا کھانے لگا اس کے انداز دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ سائن کا برا رویہ فراموش کر چکا ہے جگر لگتا ہے یہ داستان تمہاری اور میری محبت کی ہی تھی اب وہ پالتو جانور کی طرح اس کی کمر سہلا رہا تھا ردا نے صحیح ہی کہا تھا جانور معصوم اور مخلص ہوتے ہیں ردا بھی کئی سواریوں کے خواری کے بعد گھر پہنچی تھی اس رات وہ بہت سکون سے سوئی بے وفا اور لالچی مردوں کو مو پھاڑ کر جواب دینے سے اس کے اندر تک تھن پڑ گئی تھی وہ جو نہ بے وفا تھا نہ ہی لالچی جس نے بے وقوفی کر کے بیسیوں مردوں کے کیے کی سزا اپنے سر ڈلوالی تھی وہ اگلی کئی راتوں تک کروٹیں بدھل کر سویرہ کرتا رہا تھا نسار وحید نے پاؤں پسار کر صبح صبح ٹی وی آن کیا ہی تھا کہ کچن سے سیاسی ٹاک شو کی مانند شور شرابہ اُبھرنے لگا میں نے تمہیں الہتہ چپل دی تھی کہ اپنی چپل باہر اتار کر میری دی ہوئی چپل میں کام کرو وہ چپل تم گھر لے گئی اور اپنی مٹی سے اٹی چپل لے کر تم میرا سارا فرش خراب کر دیتی ہو سو بیہ بیگم نے ملازمہ کا استقبال انہ الفاظ میں کیا تھا آپ تو بیگم صاحبہ فالتو میں وہم کرتی ہیں اتنی کیا میری چپل پلید ہے جو تھوڑی بہت مٹی آ گئی ہے میں ہی ساف بھی کر دوں گی ملازمہ بھی موٹی چمڑی کی مالک تھی بڑی اچھی صفائی کرتی ہو کل گندہ کیچر جیسا پوچھا لگا کر دور سے ہی آواز دیکھا نکل گئی تھی سو بیہ بیگم نے بدلہ حاضی کا جواہ دیا اب نسار صاحب کی بس ہو گئی وہ ٹی وی ریموٹ پکڑ کر کچن میں آ پہنچے صبح صبح لوگ دوسروں کی طبیعت تریافت کرتے ہیں آپ خواتین طبیعت صاف کرنے کے مشن پر کیوں تولی ہوئی ہیں میں نے تو ایک بات کی تھی اس نے بدلہ حاضی شروع کر دی سو بیہ نے برا سا مو بنایا محترمہ یہ جسارت میں نے شوہر ہو کر کبھی نہیں کی تو آپ کو بھی اس کا حق نہیں اب جیسے بیگم صاحبہ کہتی ہیں ویسے کام کریں نسار صاحب نے ملازمہ سے کہا جو اتنی سکلیل گفتگو کے روح میں آ کر خاموشی سے کام کرنے لگی دونوں میں سے ایک تو میری بات مان ہی لیتی ہے نسار صاحب اپنی بات کا بھرم رکھے جانے پر خوشی خوشی واپس ٹی وی قسم چلے گئے جبکہ صوبیہ بیگم ان کے آخری جملے پر کھور کر رہ گئیں سائن کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب صبح صبح اٹھ کر لون کا دروازہ کھولنا ہے تاکہ جگر اوپن اے پیات الخلاہ استعمال کر سکے روٹین کا حصہ بن گیا پہلے وہ پورچ میں جگر کو رکھ کر اسے کھانا دے دیتا تھا اس کے زخم بھرنے تک اسے پاس رکھ کر وہ اپنے کیے کا مداوہ کرنا چاہتا تھا جگر آہستہ آہستہ اس کے گھر کے اندر پھر زندگی میں آ گیا اب وہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جو کتوں کے کھانے وائٹیمن اور ویکسینیشن کا خیال رکھتے تھے وہ فارغ وقت میں جگر سے کھیلتا تھا اور جگر ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا جگر کے اچھی بات یہ تھی کہ اسے سختی کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اس کے لیے تھوڑا ہی بہت تھا وہ ہر معاملے میں خودکفیل تھا ایکسیڈنٹ میں متاثر ہوئی اس کی ٹانگ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکی تھی وہ کھڑا ہوتا تھا تو چوتھی ٹانگ زمین پر رکھ لیتا تھا مگر اسے اٹھا کر چلتا تھا اب تو وہ تین ٹانگوں پر دوڑنے بھاگنے کا بھی عادی ہو چکا تھا اس کو باقاعدہ واک پر لے جانے کے باعث سائن کا جسم بھی چست ہو گیا تھا جس کے باعث اس کے امی کو فکر لاحق ہو گئی تھی انہیں لگتا تھا دوسرے شہر میں اکیلہ رہ کر ان کا لادوں پلا بیٹا کمزور ہو گیا ہے اور مامتہ کا اولین حل تھا کہ بیٹے کی شادی کروا دی جائے آتکہ آج کل اپنے بڑے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہے مجھ سے بھی کہہ رہی تھی کہ واتسپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں میں نے کہا پہلے تم سے تو پوچھ لوں تمہارے ذہن میں کوئی خاکا ہے کیسی لڑکی چاہیے یہ سائن کی ماں کا ہفتے میں تیسرا فون تھا آپ کو جو پسند آئے گی اچھی ہی ہوگی لیکن جلدی کیا ہے ابھی جوب بہتر ہو جائے آزادی سے ایک دو فورن ٹرپ لگا آؤں پھر شادی بھی ہو جائے گی سائن نے کہا پچھلی دو فون کالز پر اس چملے کے بعد بات بدل گئی تھی لیکن اس پار اس کی ماں چپ نہیں ہوئی اپنی صحت دیکھو بی بی آئے تمہیں گھر کے کھانے پکا کر کھلائے مجھے تمہارے اکیلے پنکی بہت فکر رہتی ہے ماں نے لات سے کہا اکیلا کہا ہوں اب تو جگر ہے میرے پاس سائن نے ماں کو چڑھایا جواب میں ماں نے لاحول پڑھی ان کا کتوں کے متعلق خیال بہت روایتی تھا یہ تم نے فالتو کی مسئبت کلے ڈال لی لڑکیوں کو یہ کتے وغیرہ پسند نہیں ہوتے شادی تک رکھ لو پھر بی بی کے مطابق فیصلہ کرنا اس کی ماں تو جیسے محاس پر نکلی تھی آپ کو یہ ایسی ڈھونڈنا جیسے کتے پسند ہو سائن نے ہنس کر کہا ایسی لڑکی میں نہیں ڈھونڈ سکتی مگر پھر بھی کہتے ہو تو آتکہ سے بات کرتی ہوں اس کے ہاتھ میں کئی رشتے والیاں ہیں سائن کی ماں نے پھر سے اپنی بچپن کی عزیز ہر فن مولا سہیلی کا نام لیا اس کے امی کی آتکہ کی گردانی بہت پرانی تھی ایک روز انہوں نے ناشتے میں تیز چینی والی چائے بنائی تو شوہر کو یہ عذر پیش کیا کہ آتکہ کہتی ہے چینی ڈال کر چائے پکائی جائے تو کم مزرے صحت ہے اسی دن دوپہر میں سب کو روٹی سالن کے ساتھ کچھے لہسن کی پھانکیں ملیں کیونکہ آتکہ نے کہا تھا کہ کچھا لہسن کھانے سے کینسر نہیں ہوتا پھر رات کو شوہر سے پوچھا کہ روٹی پکاؤں یہ چاول اُبال لوں تو شوہر نے بھی کندے اُشکا کر کہا یہ بھی آتکہ سے پوچھ لو اسے سب معلوم ہوتا ہے سائن پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے خاموش ہوا تھا جبکہ اس کی ماں کو معاملے میں کچھ کرپر لگی سائن تمہیں کوئی پسند ہے وہ ماں تھی کیا فرق پڑتا ہے آپ امیوں کی ڈیمانڈ سی بے تہاشا ہوتی ہیں کم عمر تراز قط لمبے بالوں والی کوانی لڑکی مجھے کوئی چھوٹے قط کی طلاق قیافتہ پالتو کتے والی لڑکی پسند آ بھی جائے تو آپ نے کون سا مان لینا ہے وہ تیز تیز بولتے ہوئے دل کی بھڑاست نکال گیا تھا آگے سے فون پر خاموشی چھا گئی تو سانس بحال کر کے سائن کو بھی بولنا پڑا ابھی میں نے کچھ کہا نہیں ہے تو آپ کو چپ لگ گئی ہے اصل میں کوئی ایسی پسند کر لی تو آپ کا کیا حال ہوگا سائن نے زبردست سے قہقہ لگایا تاکہ ماں کو لگے وہ مذاق کر رہا تھا مجھے چپ تمہارے کوائف پر نہیں لگی اس بات پر لگی ہے کہ تم مجھے جانتے ہی نہیں تمہیں اپنی ماں اتنی کم ظرف لگتی ہے ان کے لہجے میں واقعی تکلیف تھی نہیں ویسے ہی کہہ رہا تھا گفتگو کا سنجیدہ موڑ سائن کو پسند نہیں آیا تھا آتکہ کو جانتے ہو نا ماں نے پوچھا اب میں دوسرے شہر آ کر اتنا بھی نہیں بتلا کہ آتکہ خالہ کو ہی بھول جاؤں سائن نے بیتو کے سوال کا جواب دیا آتکہ کے لیے اس کے ایک کزن کا رشتہ آیا تھا لیکن آتکہ کو باہر کے ملک جانے کا شوق تھا اس کی شادی ہوئی پندرہ بیس دن کے بعد شوہر باہر چلا گیا یہ میکے آ کر ویزے کا انتظار کرنے لگی ویزا نہیں آیا طلاقہ آ گئی وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ تھا ماں باپ کے خوشی کے لیے اس زلیل آدمی نے ایک شادی پاکستان میں بھی کر لی تھی مگر نبھاتے ہوئے اپنے پلان کی خامی کا احساس ہوا تو بے جان سامان کی طرح آتکہ کا فیصلہ کر دیا پھر اس کے اسی کزن نے دوبارہ شادی کا ارادہ ظاہر کیا اور مجال ہے جو زندگی میں کبھی اس پات کا تانہ بھی دیا ہو انکل اقرار آتکہ خالہ کے دوسرے شوہر ہیں اور وہ جس کے گھر میں صبح شام آتکہ نامہ چلتا تھا اسے احساس ہوا کہ وہ ان کو صحیح سے جانتا ہی نہیں تھا جی تمہارے انکل اقرار نے مرد ہونے کا ثبوت دیا اور میں بھی عورت ہوں اگر لڑکی اچھی ہے تو اس کے ساتھ ہوئے حادثوں کی پرواہ نہیں کروں گی اب سچ سچ بتاؤ تمہاری نظر میں کوئی ہے ماں کی طرف سے رضا مندی تھی سائم کا دل مچل رہا تھا پیٹ میں گدگدی ہونے لگی تھی اس نے ضرورت سے زیادہ وقت لے کا جواب سوچا اور کہا نہیں امی اب نہیں ہے یہ سچ تھا وہ جس کو پسند کرتا تھا وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی وہ اچھی تہاں جان گیا تھا اس لیے اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا ماں اس کے افسردہ لہجے کی تحریر پڑھ چکی تھی تھوڑا وقت لے لو ویسے بھی آتکہ کہہ رہی تھی کہ جن کی شادی کرنی ہے ان کی رضا مندی ہو تب ہی نبھا کریں گے آتکہ نامہ پھر سے شروع ہو گیا تھا ریدہ نے نوکری کر لی تھی اب ابتدائی مسرد کے بعد اسے نوکری کے خواری کا سامنا تھا اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے کندھوں کو دو مرتبہ پیچھے کی سمت کھمایا پھر دو مرتبہ آگے کی سمت کھمایا تاکہ اکڑی کمر میں خون کی گردش تیز ہو اس کے ساتھ والی سیٹ پر ندر اور قدر مو پھٹ کرن شہزادی پیٹھتی تھی فربہ جسم موٹے چشمے والی کرن شہزادی بالوں کا جڑا بنا کر اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی اس کے بارے میں مشہور تھا وہ زبان سے سوچتی ہے اس لیے اس سے بات کرنے سے پہلے دوسرے دس بار سوچتے تھے ریدہ بھی اپنے باس سے زیادہ کرن سے درتی تھی آج تو کرن خاص طور پر برے موٹ میں تھی وہ بار بار کرسی سے اٹھ کر جا رہی تھی اور پیر پٹختی واپس آ رہی تھی میرا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے لگتا ہے اگلی نوکری ڈھونڈنے کا وقت آ گیا ہے اس بار وہ دھم سے آ کر کرسی پر بیٹھی تو اونچی آواز میں کہا اچھا ریدہ سے یہی جواب بن پڑا پیسے تم کیوں نوکری کر رہی ہو کھاتے پیتے گھر کی لگتی ہو پیسے کی ضرورت تو نہیں لگتی ویسے ہی وقت گزاری کے لیے جواب کی ہے ریدہ کا دھیان مکمل طور پر کام سے ہٹ چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر رکھی میں نے تو نوکری پغاوت میں شروع کی تھی میری منگنی چھ سال رہی تھی چھ سال میں نے ایک پل خود کو اپنے منگیتر سلمان کے مطلوبہ سانچے میں ڈھال لینے میں گزارا تھا گن کرنے والے کھاتی تھی کم بولتی تھی اس کے ہم پلہ رہنے کے لیے اخبار پڑھتی تھی ورلڈ وار ٹو کی کئی ڈاکمنٹریز تیک ڈالیں تاکہ جب ملاقات ہو تو باتیں کرنے کا ٹھیر سارا مواد موجود ہو کرن شہزادی اپنے موڈ پر چلتی تھی اور اس کا موڈ لمحہ بھر میں اچھا بھی ہو جاتا تھا چھ سال بعد کامیابی ہوئی ریدہ نے کرسی کا رخ کرن کی طرف موڑ لیا سلمان نے حمد کی آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ حمد جمع کر کے اس نے چھ سال بعد اپنے گھر والوں کو بتایا کہ کرن سے میری سہنی ہماہنگی نہیں وہ یہاں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا وہ اتنی تیزی سے بولی کہ تاثرات نظر نہیں آئے ریدہ چونک پہی تھی کرن کے چہرے سے نظریں پھیرنا مشکل ہو گیا تھا پھر ریدہ کی اپنی زندگی بھی اسی پھر پہ اٹکی ہوئی تھی ایک تکلیف تی رشتے کے اختتام پر پھر کیا ہونا چاہیے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی شاید اب کرن اسے سمجھا سکے چھ سال کے بعد جب انگوٹھی اترتی ہے تو جلد پر دائرے کی صورت نشان چھوڑ جاتی ہے بہت عرصے تک انگلیاں خالی پن کی تاستان سناتی ہیں کرن نے ایسے درد سے آری انداز میں کہا جیسے کسی دوسرے کی کہانی سنا رہی ہو یہ تو بہت برا ہوا ریدہ نے وہ دکھ محسوس کیا تھا جو اب کرن کے لہچے میں ختم ہو چکا تھا اس پرے کو اچھے میں بدلنے کے لیے میں نے بہت محنت کی بغاوت پر اتر آئی سلمان کو دبلی لڑکیاں پسند تھی میں دبا کر صبح شام کھانے لگی اس کو گھرنو لڑکی چاہیے تھی جو کہ میں اس کی چاہ میں بن بھی گئی تھی لیکن میں نے نوکری کر لی کھومنا پھرنا شروع کر دیا ہر کام اس کی پسند سے الٹا کر کہ مجھے تسکین ملتی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ میں سلمان کو پسند کرنے والی کم عمر نادان لڑکی سے سمجھدار عورت بن گئی جس کو سلمان نام کے شخص کی پرواہی نہیں رہی اس نے فخر سے کہا اور اب ریدا نے دو لفظ کہے اب کیا اب میں اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوں کماؤ ہوں باکردار ہوں مٹاپے کے باوجود رشتے آتے ہیں مگر شادی زندگی کا صرف ایک حصہ ہے پوری زندگی نہیں جب دل کرے گا کر لوں گی کرن نے ریدا کی طرف دیکھا جو اس کیفیت کی ابتدائی سیڑھی پر کھڑی تھی جس سے کرن عرصہ پہلے گزر کر کئی نئے راستے ڈھونڈ چکی تھی بہت اچھا کیا آپ نے ریدا ساری گفتگو میں پہلی بار مسکرائی تھی کرن شہزادی کو دیکھ کر وہ ماضی سے زیادہ مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی تھی ریدا کو لگا تھا کرن اپنے بڑھ بولے پن کے باعث سب کو داستان سناتی ہوگی مگر دفتر کی دوسری لڑکیوں سے گفتگو کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ کرن نے یہ سب اور کسی کو نہیں بتایا تھا ریدا کے اکتائے چہرے کو دیکھ کر کرن نے یہ سب اس کو بتایا تھا تو اچھا کیا تھا اس دن کے بعد ریدا کے چہرے کی اکتاہت ختم ہو گئی تھی جگر اپنی ثابت طبیعت کے باعث سائم کا جگر کوشہ بن چکا تھا وہ نہ زیادہ بیمار پڑھتا تھا نہ اس کے زیادہ بال چھڑتے تھے ابتدا میں سائم نے اسے باندھنے کی کوشش کی تھی جس پر وہ برا مان گیا تھا باندھے جانے کے علاوہ اس نے کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا سائم کے پیچھے وہ گھنٹوں اکیلا بھی رہ لیتا تھا اتوار کا دن تھا سائم جگر کو واک کروا کر گھر چھوڑ گیا تھا شاپنگ سینٹر کی پارکنگ میں کار واش تھا گاڑی دھولنے کے عرصے میں وہ گروسری لے آیا تھا نگٹس پر مو مار رہی تھی سائم نے کھڑے کھڑے اپنے پاؤں سے اس بلی کی کمر سہلائی اور ایسے موقع پر وہ ہی ہوا جو پہلے بھی ہو چکا تھا سامنے سے گروسری کے بڑے دو تھیلے پکڑے ردہ آ رہی تھی سائم نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا جبکہ ردہ نے بلی کو سہلاتے سائم کے جوتے سے اوپر دیکھنا شروع کیا اور جب تک اس کی نگاہ سائم کے چہرے تک پہنچی اس کے تاثرات میں ناغواری بھر چکی تھی سائم جھٹکے سے سیدھا ہوا اور دونوں قدم زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا پھر گھبرا کر مو پھیرا اور آگے چلنے لگا اس نے دل میں خود کو کوسا یہ ہمیشہ ایسے ہی موقعوں پر کیوں ملتی ہے تب کیوں نہیں آتی جب میں کسی اندھے کو سڑک پا کروا رہا ہوں یا سڑک پر مانگنے والے بچوں کو مفت کتابیں تقسیم کر رہا ہوں پھر خود ہی جل کر سوچا کہ ایسے کام وہ کرتا ہی کہا تھا سائم ردا کے آگے چل رہا تھا جبکہ ردا گراسری کے دو بڑے تھیلے ہاتھوں میں پکڑے پغل میں ٹیشو رول کا پیکٹ دبائے سس روی سے آ رہی تھی سائم گاڑیوں کے قریب آ کر رک گیا اور گھڑی دیکھنے لگا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو گھڑی پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی کار واش والا اس کی گاڑی دھلوا کر لے آیا تھا اب سارے انتظار بھی ختم ہو گئے تھے چاوی پکڑ کر بھی وہ باہر ہی کھڑا رہا کنکھیوں سے ردا کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ مدد کے آفر ہی کر دے ردا کے گال پسینے کے باعث سرخ ہو رہے تھے لیکن پھر اس نے ڈر کر نگاہیں پھیڑ لیں ردا نے احسان مند ہونے کے بجائے اسے ہی سنا دینی تھی کہ عورتیں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہیں ان کو مدد کی آفر کرنے والے مردوں کو بھی انہوں نے خود ہی پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ ردا غصے سے سارا سامان زمین پر رکھ کر سانس لینے لگی تو سائم کے اندر کا مددگار انسان پھر سے بیدار ہوا ہو سکتا ہے اس کے پاس گاڑی نہ ہو کہاں ٹیکسی میں رولے گی وہ اسی شش و پنچ میں مبتلا تھا کہ سائم کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا پھر اسے ایک مردان آواز سنائی دی اتنا ہی دل کر رہا ہے تو مدد کیوں نہیں کر دیتے آدمی نے کہا یہ کاٹ لیتی ہے سائم کے موہ سے بے ساختہ نکلا پھر اس نے جھٹ کردن موڑ کر دیکھا اس کے پیچھے اور کوئی نہیں نسار وحید موجود تھے اسلام علیکم انکل آگے بیٹی پیچھے باپ سائم کا تو خون خوشک ہو گیا تھا بلی وہاں ایک بلی ہے بہت زور کا کاٹی ہے سائم نے بروقت سوچا اور اپنا تخنا مسل کر پرفارمنس دی میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے دفتر میں کھپائی کر کے سفید کیے ہیں ساٹھ کا ہونے والا ہوں کمپنی والے کہہ رہے ہیں ملازمت بڑھا لو لیکن بچے کہہ رہے ہیں آرام کروں اس لیے بچوں کا ٹیسٹ لے رہا ہوں نسار صاحب نے تفصیل بتائی ردا نے جب اپنے باپ کو سائم سے بات کرتے دیکھا تو اپنی رفتار بڑھا لی ایک باپ چار بچے پال لیتا ہے لیکن چار بچوں سے ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا ہمارا گیزر خراب ہو گیا ہے بڑے بیٹے کو بھیجا ہے کہ اپنی کمائی سے گیزر بدلوائے ثابت کرے کہ باپ کے ریٹائرمنٹ کا بوجھ پردست کر لیں گے اس کو گروسری کا کہا ہے اور دیکھو گاڑی تک ٹرولی لانے کے بجائے بیگ میں سامان بھروا لیا نسار صاحب نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بیٹی کو اس کے غلطی سنائی اور ہم جانتے ہیں اببو نے کرنا وہی ہے جو ان کا دل کرتا ہے لیکن ہر کچھ دن بعد ان کی ریٹائرمنٹ کی بحث دوبارہ نہ ہو اس لیے ہم لوگ اپنا آپ ثابت کر کے یہ قصہ ایک ہی بار ختم کر رہے ہیں پھر اببو جانے اور ان کا دفتر ریدا نے قریب پہنچ کر تھیلے گاڑی کے بونٹ پر رکھتے ہوئے کہا سائم نے بغیر سوچے جھٹ ریدا کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا ریدا نے لمحہ بھر سائم کو دیکھا پھر خاموشی سے سامان پچھلی سیٹ پر رکھنے لگی اور پلوٹو کے اببا کسی دن پلوٹو کو لے کر گھر کا چکر لگا نصار صاحب نے بے تکلپی سے سائم کا کندھا تھپکا سامان رکھتی ریدا نے ناپسندیدہ نگاہوں سے باپ اور سائم کو دیکھا خبراؤ نہیں صرف گھورتی ہے کارٹی نہیں ہے نصار صاحب نے ریدا کی طرف دیکھتے ہوئے سائم سے کہا سائم خبراؤ گیا اور ریدا کو خصہ آنے لگا ابو گھر چلے دیکھتے ہیں آپ کا چھوٹا بیٹا نلکوں کی مروت کروا کر اور آپ کی چھوٹی بیٹی آپ کی دوائیاں لاکر آسمائش میں پورے اترے کہ نہیں ریدا نے باپ کو یاد دلایا انکل کچھ میرے لائک کام ہو تو ضرور بتائیں سائم نے ایک بار پھر چاپلوسی کا سہارا لیا جو پہلے بھی کبھی اس کے کام نہیں آئی تھی ابو چلے ریدا نے سائم کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا بیٹا کسی اچھے ہیر ٹرانسپلانٹ والے کا معلوم ہو تو پوچھ کر بتانا کہ نئے سفید بال لگوانے کا کیا ریٹ ہے اور کالے بال کا کیا ہے معلومات لے لینا ریٹائر ہونا ہے تو پھر طریقے سے ہوں نصار صاحب نے مزاق سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سائم کو جواب دیا سائم بھی ہنس پڑا کوئی تو بات تھی تب ہی وہ وقاس کے گروپ کے پسندیدہ انکل تھے چلو اپنا خیال رکھنا نصار صاحب ردہ کی تقلید میں گاڑی میں پیٹھ گئے سائم نے ردہ کی طرف ایک آخری نگاہ ٹالی اور خود کو ملامت کی چلو تو اب فیصلہ ہو گیا کہ ردہ سے مطالق تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا وہ پہلے تمہیں لوفر نہیں سمجھتی تھی تو اب سمجھ رہی ہوگی کہیں بھی سارے کام چھوڑ کر تم اسے گھورنے لگتے ہو اب مر جانا مگر قسم ہے تمہیں اس کو دیکھ کر راستہ بدل لینا سائم نے خود کو خوب ڈانٹ پلائی اور اہت کر لیا اب اس کے بارے میں سوچے گا تک نہیں مگر وہ بھول گیا تھا ان دونوں کے بیچ کی کڑی وقاس تھا اور ہے جبکہ وقاس اپنے پچانوے کلو کے وجود کے ساتھ بیچ سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا اچھا لڑکا ہے سائم واپسی کے سفر میں نصار صاحب کہے بینا نہ رہ سکے اچھی گاڑی ہے اچھی تنخواہ بھی ہوگی اس لیے لڑکا آپ کو اچھا لگ رہا ہے لڑکوں کے لیے اچھا ہونا کتنا آسان ہے کمانے لگ جاؤ اچھے ہو جاتے ہیں البتہ لڑکیوں سے توقعات کی لسٹ لمبی ہوتی ہے ہاتھ میں زائقہ بھی ہو شہزادیوں سے حسن بھی ہو موں میں زبان نہ ہو لیکن ہاتھوں میں دس کام والیوں جیسا ہنر ہو بچوں کی لائن لگا دے لیکن ایسے بچے پیدا کرے جو شوہر اور ساس کے گھر میں کسی قسم کی آلودگی بھی پیدا نہ کریں پہلے کی نسبت ریدہ کی کرواہٹ میں کافی کمی تھی میں یہ بات دل پر بھی لے سکتا ہوں چھتیس سال پہلے ہی سہی میں بھی لڑکا ہوا کرتا تھا نسار وحید نے گاڑی چلاتے ہوئے مسنوئی خفقی سے کہا آپ کی بات اور ہے قدرت نیا باب جیسے موڈل بنانے بند کر دیے ہیں ریدہ نے بھی جوابن چھیڑا اب بھی سارے لڑکے برے نہیں ہوتے نسار صاحب نے کہا تو ریدہ چڑ گئی ہم اب تک اس ٹاپک پر بات کیوں کر رہے ہیں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اگر کوئی اچھا لڑکا کبھی ملے تو اس سے بات کر لینا ڈانٹ کر بھگا مت دینا نسار صاحب نے نرم لہجے میں کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی ایسا ملا جو اچھا انسان ہو اور تم کی عزت کرتا ہو ان کی کامیابی پر خوش ہوتا ہو ہسنے ہسانے کا فن جانتا ہو تو اس کی تصویر اتار کر دیوار پر ٹانگ لوں گی خوش ریدا نے تیزی سے کہا نسار صاحب مسکرا دیئے پہلے وہ نام بھی نہیں سنتی تھی اب غیر ارادی طور پر ہی صحیح پر کہہ رہی تھی کہ آدمیوں میں اسے کیا خصوصیات چاہیئے گھر پہنچنے پر معلوم ہوا نسار صاحب کے تمام بچوں نے اپنے چیلنج اچھے سے پورے کیے تھے لیکن صوبیہ بیگم نے کھانا نہیں پکایا تھا یعنی چار ووٹ ریٹائرمنٹ کے حق میں تھے اور ایک سب سے وزنی ووٹ ریٹائرمنٹ کے خلاف تھا یہ کیا بکواس ہے سائم نے وقاس کی شادی کا کارڈ دیکھتے ہی چلا کر کہا میری شادی کا کارڈ ہے جن کا ذہنی توازن ٹھیک ہوتا ہے وہ اس موقع پر کہتے ہیں مبارک ہو وقاس نے جوابی غصہ کیا وہ ہاں میرا مطلب تھا ویسے کس کس کو بلائیا ہے سائم جس نے رستہ بدلنے کے قسم کھائی تھی اسی نہج پر سوچ رہا تھا وقاس بھی اس کا مطلب خوب سمجھتا تھا اس لئے پھٹ کر بولا یار بس کر دو اس ارادے کو جانے دو اگر تم دونوں نے کلک ہونا ہوتا تو اب تک ہو جاتے وقاس کو دیکھ کر افسوس ہوا تھا کہ سائم اب تک حقیقت تسلیم نہیں کر سکا تھا جانتا ہوں یار بس ارادے مصبوط ہونے سے پہلے راستے دوبارہ ٹکرا جاتے ہیں خیر تمہاری تیاری کہاں تک پہنچی کوئی کام ہے تو بتاؤ سائم نے گفتگو کا رخ وقاس کی جانب کیا آخر کو اس کی زندگی کا اتنا اہم موقع جو تھا وہ بیٹ پر آنڈھا لیتا کئی پینترے آزما چکا تھا مگر نیند مہربان نہیں ہو رہی تھی دل کسی نادان بچے کی طرح اگر مگر کرنے لگتا تو دماغ کسی سمجھدار بزرگ کی طرح اسے جھڑک دیتا دماغ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا ایک فنکشن ہی تو تھا تین گھنٹے میں ختم ہو جانا تھا ویسے بھی سائم نے کون سا باقاعدہ پیغام بھیجا تھا جو ردہ کے واضح انکار پر شرمند کی ہو ایک ارادہ تھا جس کے آبیاری نہیں ہو سکی تھی اب وہ جائے گا ردہ کی طرف نظر اٹھائے بغیر فنکشن میں شرکت کرے گا اور واپس کھر آ جائے گا اس نے جسم کو جمبش دی مگر جسم میں ارادے کو پورا کرتی کوئی جمبش نہیں ہوئی اس کی بے وقت کروٹیں دیکھ کر آج تو یہ جرت کر لی ہے مگر کل سے دھیان رکھنا تمہاری ساس آ رہی ہے سائم نے اسے چھیڑا سائم کی فیملی بارات پر بھی مدو تھی مگر ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے صرف ولی میں پر آنا تھا سو صبح سائم کی امی آنے والی تھی جن کو جگر سخت ناپسند تھا سائم نے لیٹے لیٹے ہی ارادہ کیا کہ امی کو لڑکی ڈھونڈنے کا گرین سگنل دے دے گا اس کو شادی کی جلدی نہیں تھی لیکن وہ ردہ کے فیصلے کا مان رکھنا چاہتا تھا اس لئے اپنی کشتیاں جلا رہا تھا وہ ہمیشہ کی طہن ہی تیار ہوئی تھی لیکن آج اسے سب دوستوں نے الہدہ الہدہ کہا تھا کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس بات سے اسے احساس ہوا کہ اس کا نظریہ دنیا سے کس حد تک بدل چکا تھا اسے اپنا سجا سمرہ وجود اچھا نہیں لگتا تھا وہ سب دوست لابی میں موجود تھے جب بارات سامنے سے آ رہی تھی بخاص کے دوست نہ آگے ہو کر بارات کا حصہ بنے نہ ہی پھول پتیاں ڈالتے استقبالیوں میں شامل ہوئے وہ کونے میں کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے سائم دولہ سے دو صفے پیچھے معتبر انداز میں چلا آ رہا تھا ردہ کی نظروں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا وہ ہمیشہ کی طرح کلین شیف تھا آج اس نے سوٹ پہنا تھا وال بھی سیٹ کر کے بنائے ہوئے تھے شرع فرز کی شرکت میں آنے والے بزرکوں کی ہمراہی میں وہ زیادہ ہی سوبر اور شریف لگ رہا تھا یہ ایک شخص تھا جو اچھا مخلص انسان تھا ردہ کے دل میں اناج کے تانے جتنی چاہ پھوٹی اور وہیں دب گئی دل میں صرف مایوسی کے جذبے تھے وہ بنجر زمین کو ٹٹولتے ٹٹولتے سائم کو دیکھتی رہی ردہ کی ٹک ٹکی بندھی تھی اور اسی لمحے پھول ڈالتی لڑکیوں میں سے ایک نے شوخ ہو کر مٹھی بھر پتیاں سائم کے اوپر ماریں سائم نے پھولوں کے حملے پر چونکر لڑکی کی طرف دیکھا دلہن کی وہ شوخ قزن مسکرا کر سائم کو دیکھتے ہوئے کھلے عام پیغام دے رہی تھی سائم نے گھبرا کر نظریں پھیری تو ردہ کی خود پر جمعی نگاہوں کو دیکھا ان نگاہوں میں دلہن کی قزن جیسی بے باقی تھی نہ سائم کے لئے پسندید کی سائم کو دکھ ہوا مگر اچھا لگا ردہ کی آنکھوں میں اب زندگی کے لئے بیزاری نہیں تھی وہ آنکھیں پہلی ملاقات والی ردہ جتنی زندگی سے بھرپور نہیں تھی مگر پھر پھر روشن تھی جیسے زندگی کو دعو پر لگا کر بازی جیت کر سانسیں دوبارہ حاصل کی ہوں جینے کی آرزو ان آنکھوں میں تھی سائم نے چند لمحے بعد نظریں بائزت طریقے سے پھیر لی تھی مخلوط فنکشن ہونے کے باوجود آدھے سے زیادہ فنکشن میں ردہ اور سائم کا دوبارہ سامنہ نہیں ہوا تھا جس تدار اب کھانا کھلنے کا انتظار کر رہے تھے جبکہ لڑکی کے والد صاحب بار بار اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے وہ منتظر تھے کہ دودھ پلائی کی رسم اختتام پذیر ہو اور وہ کھانے کی طرف پڑھیں وقاس بھی دودھ پلائی کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا پہلی ڈیمانڈ پر اس نے ریال نکال کر لہر آیا سب سالیاں محسوس ہوئیں مگر انہیں دیسی اور وافر مقتال میں نوٹ چاہیے تھے پھر وقاس نے جاپانی نوٹ دیا اور آخر ڈالر تک پہنچ گیا سب خوب ہنسے مگر راضی نہ ہوئے ہمیں لوکل کرنسی چاہیے مگر کم از کم چار زیرو لگے ہوں وقاس کی سالی نے زد کی کیس تو نہیں ہے ہاں یہ کریڈٹ کارڈ ہی بچا ہے وقاس نے بٹوے سے کارڈ نکالا اس کی سالیاں مو بنانے لگیں مگر دلہن کے کالج کی سہیلیاں اقل مند تھی ایک نے جھٹ لپک کر کارڈ پکڑ لیا یہ تو آپ ہمیں دے دیں ان رسموں میں دولہ کی شامت آنا تو معمول تھا وقاس کو شوخ ہونا الٹا پڑ گیا وہ لڑکی کارڈ لیتے ہی غائب ہو گئی جیسے تیسے رسم ختم ہوئی تو وقاس نے ریدا کو بھیجا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لائے خود وہ زبردستی کی مسکراہت چہرے پر سجائے تصویریں کھچواتا رہا ریدا چند منٹوں بعد واپس آگئی وہ لڑکی تو کہیں نظر نہیں آ رہی لگتا ہے ہال کے باہر چلی گئی ہے مریم بھاوی سے کہو اس کو فون کریں ریدا نے وقاس کے کان میں مخلصانہ مشورہ دیا وقاس نے بیگم کی طرف دیکھا اور معصوم سے انداز میں معصرت کر کے سٹیج سے نیچے جا کھڑا ہوا میرا کیا امپریشن پڑے گا مریم پر اگر فون کرواؤں گا وقاس نے ریدا کو کھور کر کہا تو کس نے کہا تھا ہاتم تائی بن کر کرڈیٹ کارٹ پکڑا دو ریدا نے بھی جھٹ جواب دیا ادھر ہی کہیں ہوں گی تم دوبارہ ایک بار دیکھ لو وقاس نے ہال میں نظر دوڑائی سب کھانے میں مصروف تھے اسی وقت وقاس کے موبائل پر مخصوص میسج ٹون بجی وقاس نے فون نکالا یہ دیکھو یہ تو ریسٹرانٹ بھی پہنچ گئی وقاس نے پریشانی سے میسج دکھایا کسی ریسٹرانٹ میں کھانے کا بل وقاس کے کارٹ سے ادا ہوا تھا اس کا ہی اطلاعی میسج تھا صحیح بھنسے ہو لگتا ہے اس نے کھانا آرڈر کرتے ہی بل دے دیا ہے تاکہ کارٹ چلتے چلتے اپنا مقصد پورا کر لیں ریدا نے اس لڑکی کی دورندیشی کی دار دی سائم سرا بات سنو وقاس نے قریب منلاتے سائم کو آواز دے کر بلایا کچھ خوراک سائم کناروں تک بھری کھانے کے پلیٹ تھامے اسی وقت وقاس تک پہنچا بھابی کو بتا دو اب نکاح ہو چکا ہے اب پستانے کا کوئی فائدہ نہیں اب تمہارے ساتھ ہی گزارہ کرنا پڑے گا سائم نے آتے ہی کہا وہ کھانے میں مگن تھا اہم اہم ریدا نے گلہ کھنکار کر اپنی موجودگی کی خبر دی ریدا کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا سنو یار مریم کی سہیلی میرا کریڈٹ کارڈ لے کر ریسٹورنٹ چلی گئی ہے وقاس نے مسئلہ بتایا اور دو چار دوسری سہیلیوں کو بھی لے گئی ہے اتنا بل ایک اکیلی لڑکی کا نہیں ہو سکتا ریدا نے اندازہ لگایا تم جاؤ اور اس ریسٹورنٹ سے میرا کارڈ لے کر آو وقاس نے موبائل سکرین سائم کے سامنے لہرائی اس کی کیا ضرورت ہے اپنا چناختی کارڈ دو میں ابھی کارڈ کینسل کروا دیتا ہوں سائم نے حل بتایا اسی لمحے ریدا نے مڑ کر اپنی سہیلیوں کو اشارہ کیا کہ وہ کچھ ضروری بات کر کے ابھی آئی سائم نے ریدا کی عدم موجودگی کا فائدہ لے کر اپنی پلیٹ سے اوپر نیچے دو چمچ بھر کر موں میں ڈالے وہ واقعی بہت بھوکا تھا ہاں یہ صحیح ہے لیکن رکو کارڈ کینسل ہو جائے گا تو میرا نیٹ فلیکس اور دوسری سبسکرپشنز کا کیا ہوگا لمبے چکروں میں پڑ جاؤں گا تم جا کر میرا کارڈ لے آؤ وقاس جو بٹوے سے شراختی کارڈ نکالنے لگا تھا رک گیا نیا کارڈ بنوا لینا ابھی تو مسئلہ حل کرو لڑکیوں کی شاپنگ کی صلاحیت کو نہ اسماؤ ان کو تو کالے رنگ کے بھی کم از کم پندرہ شیرز معلوم ہوتے ہیں سائم نے سمجھایا تو ریدہ نے فوراں پلٹ کر سائم کو گھورا ایکسیوز می وہ بھی لڑکی تھی تم لوگ اپنی لڑائی بعد میں لڑ لینا اس وقت میرا مسئلہ حل کرو میں نے گھومنے پھرنے بھی جانا ہے کریڈٹ کارڈ میرے لیے شملے کی حیثیت رکھتا ہے وقاس نے دونوں دوستوں کو جذبات ہی کیا بعد میں بھی تو تمہاری اصلیت کھلنی ہی ہے ہانیمون پر ہی سہی سائم نے پھر کہا کیسے کزن ہے آپ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کو دنگ کر رہے ہیں ریدہ نے ٹوکا اقل کی بات یہی ہے کہ کارڈ کینسل کروایا جائے میں وہاں جا کر کارڈ مانگوں گا بھی تو وہ لڑکیاں مجھے نہیں دیں گی چھین میں سکتا نہیں الگ تماشا بنے گا لڑکیاں مجھے برا بھلا کہہ کر رخصت کر دیں گی سائم کے جواب میں دم تھا ریدہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ یہ ڈرائیف کرے گا تم کارڈ لے لینا آئیڈیا پورا لگنے لگا تھا پندرہ منٹ کی بات ہے جلدی کرو تم لوگ وقاس حکم صادر کر کے دوبارہ اسٹیج پر چلا گیا ریدہ اور سائم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے زندگی کی پرانی عادت ہے وہ انسانی فیصلوں کے آسمائش ضرور کرتی ہے سائم نے بھی ریدہ کو کبھی نہ سوچنے کا فیصلہ کیا تھا اب وہ اس فیصلے کے آسمائش میں مبتلا تھا گاڑی میں دو سوار اور ان کے درمیان سنناڈا تھا دونوں ہال سے نکل کر وقاس کی سالیوں کی تلاش میں نکل پڑے میز بان ہونے کے ناتے سائم نے بولنے میں پہل کی تھی میرے ساتھ اکثر شادیوں میں یہی ہوتا ہے این کھانے کے ٹائم میرے ذمہ کوئی کام لگا دیتے ہیں آپ کے مہندی پر بھی مجھے سائم ریدہ کے سامنے بولے اور کوئی کرپر نہ کرے ایسا پہلے بھی کب ہوا تھا اس بار بھی وہ زبان داندھوں تلے دبا کر رہ گیا ریدہ نے غصے سے ساتھ والی سیٹ پر پہلو بدلا وہ کتہ کیسا ہے؟ سائم نے فوراں بات بدلی مجھے کیا معلوم میری طلاق کو دو سال ہونے والے ہیں اور یقیناً وہ شخص سلائٹ نہیں تھا کہ اس کے خیر خبر رکھی جائے ریدہ نے غصے سے جواب دیا اور سائم کی طرف دیکھا سائم بھی کرپڑا گیا میں پیٹر پین کی بات کر رہا تھا آپ کا پھونکنے والا کتہ سائم نے وضاحت کی اب دانتوں تلے زبان دینے کی باری ریدہ کی تھی لوگ اس سے پہلے بھی بے دھڑک ہو کر اس کے سابقہ شوہر کے احوال پوچھ لیتے تھے اس لیے سائم کی بات کا بھی اس نے یہی مطلب اخص کیا تھا اب اس نے غور کیا تو پہلے وہ خاموش ہو گئی پھر ہلکا سا مسکرائی اور پھر قہقہ لگا کر ہسنے لگی سائم جو اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ریدہ کو غصہ کرنے کے علاوہ سب پھول چکا ہے سائم کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی پھونکنے والا کتہ پیٹر پین بلکل ٹھیک ہے اب ریدہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی چند منت ایسے ہی گزر گئے پھر سائم نے گاڑی روکی ریسٹرونٹ آ گیا سائم نے اطلاع دی میں نبت کر آتی ہوں ریدہ کلائیوں سے آسدین اوپر کرتی نیچے اتر گئی پھر تھوڑی دیر بعد مٹھیاں پھینچتی ہوئی واپس آئی وہ یہاں سے جا چکی ہیں وقاس نے اگلی لوکیشن بھیجی ہے کہیں شاپنگ کر رہی ہیں آج تو وقاس کا دیوالیا ہو جائے گا وہ بھنائی ہوئی تھی جس طرح اس نے باقاعدہ دستاویز پر دستخط کیے کہ اب صرف ایک ہی عورت اس کی درکت بنا سکتی ہے اسی دن یہ ہو گیا سائم نے محسوس ہوتے ہوئے اگلی منزل کی طرف گاڑی بڑھا دی بڑی کمال لڑکیاں ہیں وقاس آپ سے اپنا کرڈٹ کارڈ سو تہوں میں چھپا کر رکھے گا سائم نے ایک اور تفسرہ کیا خالباً آپ کو لڑکیوں سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے ردا انگیاں مروڑتے ہوئے تنزیہ مسکرائی خالی پیڑ سائم سلک کر رہ گیا میری ہر بات کا الٹا مطلب اخص کر کے آپ کو کیا ملتا ہے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ میں دنیا کا سب سے برا مرد ہوں تو اپنے قوت ضائع نہ کریں آپ کو برا لگتا ہوں ساری دنیا کو کتنا بھی اچھا لگ جاؤں میرے لیے بیکار ہے اس کی گرفت سٹیرنگ ویل پر پڑھ گئی تھی ردا کے اوپر موجود کڑوی تہوں میں ایک زوردار سراخ ہوا تھا جو سیدھا اس کے دل تک پہنچا تھا وہ کتنی گہری بات کتنے آرام سے کہ گیا تھا ردا نے بہت آہستہ غیر محسوس طریقے سے نظرین دائن طرف موڑی تھی اس کے ساتھ بیٹھا آدمی کم از کم بھی اس سے چار سال بڑا تھا باتوں سے تجربے کار لگتا تھا نگاہوں میں شرافت تھی تو پہناوا روب دار تھا پھر بھی وہ اس کو ایسے جھڑک دیتی تھی جیسے کوئی ننہ بچہ ہو دولہ کا کریڈٹ کارڈ لے کر بغیر اجازت چھاپنگ کرنا بدماشی ہے ردا کا لہچہ دھیما پڑ گیا تھا وگر اس نے اپنی باتوں کا دفاع کرنا سروری سمجھا تھا بٹی کی مورتے نہیں ہیں احساسات والی لڑکیاں ہیں تھوڑے سے شغل پر ان کا بھی حق ہے کچھ باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے اور کچھ کو ہنس کر گزار دینا چاہیے یہ ہمارے لیے ہنس کر گزارنے والی بات ہے سنجیدہ لینے والی بات دوسری ہے سائم کسی حد تک جیو اور جی نے دو کی پالیسی پر قائم تھا کونسی دوسری بات ردا نے بغیر سوچ سمجھے بولا اور سائم کے بچھائے جال میں پھنس گئی سنجیدہ لینے والی بات یہ ہے کہ میں تقریباً اٹھائی سال کا ایک آدمی ہوں جو ایک ملٹی نائشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں گھر میں سب سے بڑا ہوں فی الحال آپ کے شہر میں اکیلہ رہتا ہوں شرافت کا یہ عالم ہے کہ ذہن میں خیال تک نہیں آیا کہ کتوں کی بھی اجناس ہوتی ہیں اور آپ سے شادی کرنے کے بارے میں اس قدر سنجیدہ ہوں کہ تین دفعہ مزاق پڑھنے کے باوجود چوتھی بار اپنے جسپات پیش کر رہا ہوں میں گھر والوں کے رضا مندی سے سیدھے سیدھے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کاری کے رکنے سے پہلے آپ کا جواب چاہتا ہوں تنہائی نے اسے حوصلہ دیا تھا یا یہ شیطان کا بہلاوہ تھا اس کا فیصلہ ردا کے جواب کے بعد ہونا تھا مگر سائم نے یہ کر دکھایا تھا ہفتوں کے عہد اور ارادے کے بعد اس نے اپنی ہی قسم توڑی تھی یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی اسے ہمیشہ اپنی نیوئر ریجولوشن مارس تک پھول جاتی تھی کئی بار تین مہینے کا فٹنس پلان لے کر وہ ہفتے پھر میں سب اہد و پیمان توڑ چکا تھا اندہانوں کے لیے تائم ٹیبل بنا کر کبھی جو اس پر عمل کیا ہو اتنی بار یو ٹرن لیا تھا تو ایک اور سہی مگر اس پار سب داؤ پر لگا محسوس ہو رہا تھا ردا کو اتنے ڈائریکٹ پروپوزل کی امید نہیں تھی لیکن اس نے اپنے ابو کو زبان دی تھی کہ کبھی کوئی اچھا انسان ملا جو عورتوں کی عزت کرتا ہو ان کی کامیابی پر خوش ہوتا ہو تو وہ اس کے بارے میں سوچے گی بلا شباہی اچھا انسان تھا جو چند لڑکیوں کو بے باق نہیں شرارتی کہہ کر ان سے کارٹ بصول کرنے جا رہا تھا ردا نے سنجید کی سے سوچا تھا ویسے اتنی جلدی بھی نہیں ہے اگر وقت لینے سے آپ کا جواب مصبت آ سکتا ہے تو آرام سے سوچ کر بتائیے گا سائم نے اسے خاموش دیکھ کر پھر پینترا بدلا مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتی میرے پاس فیملی ہے جو مجھے سپورٹ کرتی ہے اکیلی جان ہوں اپنا خرچہ خود اٹھانے لگ جاؤں گی میں تنہا ہوں نہ مجبور ایک بار کے تجربے سے سبق سیکھ چکی ہوں اس لیے جواب انکار میں ہی ہے مجھے شادی ہی نہیں کرنی وہ اب تک اپنے جذبات کی منصدار میں تھی دوسروں کے جذبات کا زیادہ سوچتی نہیں تھی سائم نے جتنا واضح سوال پوچھا تھا جواب اتنا ہی سیدھا آیا تھا کہ دل چیر گیا تھا کبھی کوئی اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کا ارادہ بدل جائے گا سائم نے کہا اسے اپنے کہنے پر اعتماد تھا بس دکھ تھا کہ وہ اتنا اچھا نہیں کہ ردا کا ارادہ بدل جائے شروع میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں ردا نے سر جھٹکا اور جو پانچ ملاقاتوں کے بعد بھی اچھا نہ لگے اس کو کیا کہتے ہیں سائم وہ چاہتا تھا جیسی بھی صحیح گفتگو ہوتی رہے مگر اس کا تعرف ایک بار پھر نامکمل رہا یہاں سے دائیں ہاتھ ردا نے انسونا کر کے بے مقصد راستہ بتایا وہ چاہتی تھی سفر ختم ہونے تک کوئی ایسی بات نہ ہو کہ سائم اسے تمام قابل نفرت مردوں کے چھرمٹ میں الک نظر آنے لگے جبکہ سائم چاہتا تھا لکھنے والے کا قلم رک جائے اسے اپنے الفاظ پھول جائیں کہ اس سفر کبھی ختم نہ ہو وہ ان یادوں کا زخیرہ کرنا چاہتا تھا ہم پہنچ گئے ردا نے کہا لیڈیز فرسٹ میں کار پاک کر کے آتا ہوں سائم نے گاڑی روک کر ردا کو اتارا ردا اتری وہ ایک پرینڈڈ کاسمیٹکس کے درمیانے سائز کے دکان تھی کچھ قسمتی سے وقاس کی نئی نکور تینوں سالیاں دکان سے باہر ہی نکل رہی تھی چلیں گرز پارٹی از اوور مجھے وقاس نے کارڈ لینے پھیجا ہے ردا نے ٹیچر کی طرح بولا ارے آپ آپ ہی گئیں ردا کھل کر ہسی لگ رہا تھا وقاس نے عزت داؤ پر لگا کر بھابی سے فون کروا ہی دیا تھا لڑکیوں نے بہ آسانی کارڈ دے دیا ان کے لیے یہی شرارت بہت تھی وہ ویسے ہی تھٹے لگاتی اپنی راہ چل پڑی ردا نے سکون کا سانس لیا اور آگے بڑھی سڑک کنارے کھڑے ہو کر اس نے کارڈ پرس میں رکھ کر وقاس کو میسج کر دیا پھر وہ دائیں بائیں سائم کو دیکھنے لگی اتنے میں ایک تیز رفتار بائک اس کے بہت قریب سے گزری اور جاتے جاتے اس کے پاس کول رنگ کی نیم خالی بوتلیں پھینکتیں اندھے ہو کیا سڑک ہے دست پر نہیں ردا پیچھے سے چلائی ٹرنک اس کے اوپر بھی گری تھی اس نے دامن سے جھٹکا بائک پر سوار دونوں جوان لڑکے اسی وقت پلٹے اور اس کے قریب ہی بائک کھڑی کر کے اتر گئے بائک پر سوار تھے تو شرارتی بتمیز لگ رہے تھے اب اتر کر خوفناک بتمیز نظر آ رہے تھے کس نے کہا ہے سچ دچ کر پیچ سڑک پر کھڑی ہو اترنے والے لڑکوں میں سے ایک بہت بتمیزی سے بولا سڑک ہے گڑے دان نہیں کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بول رہی تھی لیکن دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اب یہ کیا مسئبت کلے پڑ گئی اندھا نہیں ہوں آنکھیں ہیں اور سب نظر آتا ہے لڑکے نے ردا کو سر سے پاؤں تک دیکھا وہ کم عمر لڑکے تھے جنہوں نے بے خیالی میں ڈرنکس پھینکی تھی پھر جب ایک سجی بنی لڑکی کو پکارتے سنا تو نیچے اتر گئے میرے پاس ناخن ہیں آنکھیں نوچ لیتی ہوں اس نے دھڑالے سے جواب دیا تو لڑکے مشتعل ہو کر آگے بڑھے ردا سہم کر منجمت ہو گئی رکو ردا کے سامنے سائم آ گیا تھا پیچھے سائم عمر قد اور چوڑائی تینوں میں ان لڑکوں سے بڑھا تھا وہ باروب ہو کر مختصر ترین آرڈر دے رہا تھا اور لڑکے مان رہے تھے سائم نے لمحہ بھر کو مڑ کر ردا کو دیکھا وہ سہمی ہوئی تھی لیکن ظاہر کر رہی تھی جیسے غصے میں ہو ہوا کیا ہے سائم نے ردا سے پوچھا پھر لڑکوں کی طرف دیکھا میرے اوپر ڈرنکس پھینک کر گئے ہیں کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن سائم کا اس کے پاس ہونا اسے تنہا ہونے سے کئی گناہ بہتر لگ رہا تھا تو سڑک اس کی ہے پہلے وہ اکیلی لڑکی سے بحث کو انجوائی کرنا چاہتے تھے اب خود بھی خبر آ گئے تھے سڑک اس کی نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں کی ہے تو اس کو اپنا سمجھیں وہ لڑکوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تحمل سے کہہ رہا تھا لیکن لڑکوں کو لگ رہا تھا وہ بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے ہم عزت بنائے بغیر چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے عزت ملے بوتلیں پھینک کر بد زبانی کرنے کے بعد عزت نہیں ملتی چاہے غلطی سے ہوا ہو لیکن اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی کے اوپر آپ نے کچھرا پھینکا پھر بتتمیزی کی آپ کو ان کو سوری بولنا چاہیے سائم ہر ترجے سنجیدہ تھا سوری لڑکے نے دوبارہ تیش میں آتے ہوئے سوال کیا اس اوکے لیکن آئندہ دھیان رکھئے گا چلیں گاڑی اس طرف ہے لڑکوں کے موں سے سوری نکل گیا تھا سائم کے لیے کافی تھا وہ دل پھیڑنے میں وقت صرف نہیں کر سکتا تھا اس لیے تھندے تھندے ماملہ سلچھا کر ردا کو دوبارہ گاڑی کی طرف لے گیا تھا آپ جانتے ہیں نا انہوں نے سوال پوچھا تھا سوری کہا نہیں تھا گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ردا نے مڑ کر لڑکوں کو دیکھا جو بائک پر بیٹھ رہے تھے جانتا ہوں پر کہتو دیا ہے ویسے بھی بحث میں جیت اس کی ہی ہوتی ہے جس کو آخری جملہ نصیب ہوتا ہے سائم نے مسکرہ کر کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا وہ جانتی تھی کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی سائم نہیں بھی ہوتا تو چند جملوں کی بحث کے بعد یا وہ چلے جاتے یا ردا اپنی راہ ہو لیتی لیکن اس سارے تجربے کے بعد ردا اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی ایک مرد کی نفرت میں اب وہ اتنا آگے نکل آئی تھی کہ سب مردوں پر نفرت لٹا رہی تھی کچھ مرد پرے ہوتے ہیں تو کئی سائم جیسے اچھے بھی ہوتے ہیں بڑی بات نہیں تھی مگر لگ رہی تھی کیسے سائم بروقت آیا تھنڈے انداز میں صرف باتوں سے سوری بھی کہلوا لیا وہ اکیلی ہوتی تو کبھی ان بتتمیزوں سے سوری نہیں کہلوا سکتی تھی سامنے والے نے جیسا بھی سوری کہا ردا کو یہ سننے سے ہی عزت افسائی محسوس ہوئی تھی واپسی کے سفر کی طرف جاتی ردا نے گاڑی میں اپنے ساتھ پیٹھے شخص کی موجود کی محسوس کی وہ انجان تھا پھر بھی اس کی عزت کا پاس رکھ کر دوسروں سے بھی کروا رہا تھا یہ تو نسار وحید کے سامنے کا مرد لگتا تھا وہ اکیلی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا مگر کوئی ساتھ ہو تو لمحے یادیں بن جاتے ہیں اچھی یادیں ہوں تو بانٹنے سے خوشیاں بڑھ جاتی ہیں بری یادیں ہوں تو تجربہ بن جاتا ہے وہ بلند پانگ کہتی تھی کہ وہ تنہا اچھی ہے اب دل سے محسوس کر رہی تھی کہ کسی کا ساتھ ملنا اسے خوشی دے گا کبھی سالوں بعد وہ پلٹ کر آج کا دن یاد کر کے سائم کو کہنا چاہے گی یاد ہے وقاس کی برات پر کیا ہوا تھا کسی کے ساتھ ہونے سے وقت کیسا قیمتی ہو جاتا ہے یک دم اس کا دل چاہنے لگا کہ سائم کو اپنے سارے ایڈونچر بتائے پھر وہی ہوا جس کا ردہ کو ڈر تھا سائم قابل نفرت مردوں کے جھرمٹ سے بہت آگے الگ قابل ستائش مردوں کی صفت میں نظر آنے لگا وہاں تک بھی ٹھیک ہوتا مگر جب ہی سائم کا خیال آ رہا تھا اس کے دل میں بجلی کا ایک کمکمہ سا روشن ہو جاتا اگر وہ نظر کھما کر ساتھ والی سیٹ پر دیکھ لیتی تو کمکموں کی پوری لڑی دل میں جک مگانے لگتی سائم ڈرائف کرتے کرتے گاڑی روک چکا تھا اور اپنی کھڑکی سے کسی سے بات کر رہا تھا ردہ اپنے ہی خیالوں میں اولچی تھی جب سائم نے اس سے بڑا حراس بات کی آپ کو کریڈٹ کارڈ مل گیا تھا سائم نے پوچھا ہاں یہ رہا ردہ نے پرس کھول کر کارڈ اس کی طرف بڑھایا یہ لیں اور الہدہ الہدہ پیک کیجئے گا سائم نے ردہ سے کارڈ لیتے ہی ساتھ والی کھڑکی سے آرڈر لینے والے کو پکڑا دیا ردہ بھی ایک دم صورتحال سے واقف ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے ردہ نے شیشے سے باہر دیکھا وہ ایک ٹیک اوور ریسٹرانٹ کے سامنے کھڑے تھے میری طرف ایسے مت دیکھیں بقاس میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کرتا ہے شادی پر بلاتا ہے پھر کسی کام سے باہر بھیج دیتا ہے اب ہال میں رخصتی ہو چکی ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے پوچھا تھا یہ والی بات کس سمرے میں آتی ہے سنجیدہ لینے والی یا ہنس کر گزار دینے والی اب اس کا بھی سائم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا ہمیں تو ہنس کر گزار دینا چاہیے اگر وقاس نے سنجیدہ لے بھی لیا تو اس کے ایسی کی تیسی سائم اپنی شرارت میں حق بجانب تھا باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے ادھا آپ بھی تنس کرنے کی اپنی روایت پر قرار رکھنا چاہتی تھی مگر اس کا لہچہ چکلی کھا رہا تھا ہم ایچار کے لوگ ہیں ہاتھ چلانے والے موقعوں پر بھی باتوں کا جادو چلا لیتے ہیں وہ بھی ردہ کے بدلے انتاز کو محسوس کر رہا تھا اتنے میں ویٹر ان کا پیک کیا ہوا کھانا اور وقاس کا کریڈٹ کارڈ واپس لے آیا آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں پھر وقاس کو کارڈ دے دوں گا سائم نے کارڈ لہر آیا ابھی بھی سستے میں چھوٹ گیا سائم نے گاڑی چلا دی دونوں کے درمیان اگلی بات تب ہوئی جب سائم نے گاڑی ردہ کے کھر کے باہر روکی تھی تینکیو اللہ حافظ ردہ نے بظاہر کھانے کا پیکٹ تھام رکھا تھا وگر حقیقت میں وہ اپنے دل کی تمانیت کے لیے سائم کی ممنون تھی ردہ گاڑی سے اتر گئی اور گیٹ کی بیل دی سائم نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر کے ردہ کو پکانا ایک مشورہ دینا تھا جب کسی کو شادی کے لیے انکار کرنا ہو تو یہ کہہ کر کیا کریں کہ وہ پسند نہیں ہے اس سے شادی نہیں کرنی ورنہ اگلے کو امید رہتی ہے اور جن کی امیدیں توڑنی ہو انہیں اتنی اپنائیت سے نہیں دیکھتے کہ آنکھیں دل کی چکلی کھا جائیں سائم نے شوخی سے کہا ردہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور الفاظ کم ہو گئے کیا اس کی سوچ اس کے عطوار سے نظر آنے لگی تھی اپنا خیال رکھئے گا سائم نے شائستگی سے کہا اور شیشہ اوپر کر کے چلا گیا کچھ ماں کی بری عادت ہوتی ہے وہ چھٹی پر بھی ہوں تو پاؤں پسارنے کے بجائے کام پر لگ جاتی ہیں سائم کے امی اور بہن بھائی صبح صبح ہی وقاس کے ولیمے میں شرکت کرنے پہنچ گئے تھے تاکہ آرام کر کے رات تک پھر سے تازہ دم ہو جائیں بگر سباہت بیگم کو اکیلے رہنے والے معصوم بچے کے سواب کھیڑے نظر آ رہے تھے سائم نے جگر کو لون میں نکال دیا تھا پھر بھی سباہت بیگم کو اس کی موجودگی پر ہی اعتراض تھا تمہارے صوفوں کے کشن پر اس نے دانتوں کے نشان ڈال دیئے ہیں کچن کا دروازہ بند رکھا کرو فریچ کا ربرٹ چھبا گیا ہے وہ جہاں جاتی وہاں جگر کی حاکمیت کے نشان ملتے ماں بن کر دیکھیں اس کی ساس نہ بنیں سائم نے لات سے ماں کے کندے پر سر رکھا وہ بھی بہت خوش اور مطمئن تھا فکر ہوتی ہے تمہاری سباہت نے بیٹے کے کان کھیجے فکر نہیں دعا کیا کریں سائم ماں کے کندے سے لگا پیٹھا رہا وہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے ماں نے سائم کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تمہارے ابو کا کھانا فریزر میں رکھ کر آئی ہوں تمہارے لئے بھی کچھ بنا دوں ماں نے پیار سے پوچھا امی بھائی کے لئے کھانا بنانے والی لے آئیں سائم کی بہن مینہ نے شرارت سے کہا وہ کونسا مشکل ہے ابھی موبائل دیں میں ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں سائم کا بھائی بولا ایسی ایپ ڈاؤنلوڈ کروں گا کہ گرما گرم کھانا دروازے پر آ جائے گا تم لوگوں کی انہی باتوں کی وجہ سے اس نے کتہ پال لیا ہے سباہت کی گفتگو چکر کاٹ کر پھر کتے پر آئی امی ہم نے کیا کیا ہے میں تو آج ہی بھا بھی لے آؤں مینہ جذباتی ہوئی کھاؤ قسم سائم ماں کے کندھے سے الگ ہو کر سیدھا ہو بیٹھا اب تینوں اس کی شکل دیکھ رہے تھے میرا مطلب آج ہی ڈھونڈ لینا زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی ولی میں پڑ جا رہے ہیں وہیں اُدھر ہی فنکشن پر ہی پسند کر لینا سائم نے مسکراتے ہوئے تفصیل سے کہا کیوں بھائی کس کو پسند کرنا ہے مینہ نے لہرہ لہرہ کر پوچھا سمجھ تو سباحت بھی رہی تھی کہ جو لڑکی سائم کی نکاح میں ہے وہ فنکشن پر آئے گی پس جس کی طرف بار بار نظر اٹھے اس کو ہی پسند کر لینا سائم خاموشی سے مسکر آیا سب کا فنکشن میں جانے کا مزید اشتیا پڑ گیا سباحت کچھ کام میں مصروف تھی جس بچے کو آواز دیتی وہ دو منٹ کہہ کر دو گھنٹے لگا دیتا پس ایک جگر تھا جو ایک آواز پر آ جاتا سباحت کہتی کھا لو وہ کھا لیتا وہ کہتی آؤٹ جگر باہر چلا جاتا وہ کہتی ان تو اندر آ جاتا فنکشن پر جانے تک یہ حال ہو گیا تھا کہ سباحت بچوں سے کہنے لگی تھی تم سے اچھا تو جگر ہے پہلی بار میں بات سنتا ہے خاموش گاڑی میں شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے رضا اچانک گنگنانے لگی تھی پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نصار وحید نے شیشے سے رضا کو دیکھا پھر صوبیا نصار نے رضا کا گنگنانہ سن کر خوشی سے دل تھاما پچھلی سیٹ پر بیٹھی فضا پہن کے ساتھ گانا گانا شروع ہو گئی تم تھام لو ٹوٹے نہ تھاگے کیا پتا آپ کیا ہے آگے تھام لو دل تیز بھاگے چاند تاروں سے بھی آگے فضا نے لہرا کر مصرہ مکمل کیا رضا کو بھی احساس ہوا وہ بے خیالی میں گنگنا رہی تھی نصار وحید اور صوبیا بیگم نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا وہ صبح سے ایسی کئی مسکراہٹوں کا تبادلہ کر چکے تھے رضا صبح سے خوشی سے پھدکتی پھر رہی تھی بات بات پر ہنس رہی تھی اور چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی پرانی بچپن نوجوانی کی خوشکوار باتیں ایسے یاد کر رہی تھی جیسے یاد دارست کھونے کے بعد سب دوبارہ یاد آیا ہو دسار اور صوبیا خاموچی سے آئی یہ تبدیلی دیکھ رہے تھے رضا کا سارا دن بہت اچھا گزرا تھا لیکن شادی حال کی روشنیا اس کو حقیقت کی دنیا میں لانے کے لئے کافی تھی کسی کا اچھا لگنا ایک خوشکوار سفر ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زندگی کا سفر بھی اتنا ہی خوشکوار گزرے گا فرد کا بھی ناخوش ہونا سب کے لئے وبال بن سکتا تھا اس لئے اس نے اپنے دل کو منا لیا سائم ہی کیوں نہ ہو وہ شادی نہیں کرے گی سائم کو ایک بار پھر موکی کھانی پڑی بہت دھڑلے سے اس نے رضا سے کہا تھا کہ اسے اپنائیت سے نہ دیکھے نتیجتن رضا نے اسے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا وہ فیملی کے ساتھ آئی تھی سب سے نورمل ملجل رہی تھی خوش باش تھی مگر سائم کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی سائم کو لگا تھا سامنے والی پارٹی بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہے اب رضا کے تیور دیکھ کر اس نے وقاس کو دل ہی دل میں ناقابل بیان لفظوں سے نوازا نہ وہ اس کا کزن ہوتا نہ وہ اس شہر میں پڑھ کر رضا سے دوستی کرتا نہ سائم کو اس مسئیبت سے گزرنا پڑتا سائم نے عرصہ پہلے جو مفتنر کھایا تھا وہ مفتا اس کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا سائم کی بہن مینہ بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے بیتاب تھی وہ بھی خاموشی سے بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کئی خوبصورت لڑ گیا تھی لیکن دلہن کے علاوہ کسی کی طرف بار پر نظر نہیں اٹھ رہی تھی سائم ٹائے ٹھیک کرتے ہوئے خود ہی نسار وحید کی ٹیبل کی طرف چل پڑا اسلام علیکم انکل کیسی ہے آنٹی اس نے بڑھ کر کہا نسار وحید نے کرسی سے اٹھ کر مسافہ کیا کیسے ہو پرخود دار بلکل ٹھیک انکل آپ سنائیں ارے بیٹا تم وقاس کے وہی کزن ہو تمہاری فیملی بھی آئی ہے سوبیا بیگم نے بھی اٹھ کر سائم کے گندھے پر ہاتھ پھیرا امی جان ردا قریب کھڑی اپنے دوستوں سے بات کر رہی تھی سوبیا بیگم کے آواز سن کر پلٹ کر آئی اور نکاحوں سے تمبیخ کرنے لگی ہیلو سائم کیسے ہیں ردا نے بہت نپتلے انداز میں سلام کیا سائم کو کہیں امید تھی کہ وہ مشرقی آتوار کے تحت اپنے جذبات چھپا رہی ہے مگر ایسا نہیں تھا ہیلو میں فضا ہوں ردا کی چھوٹی بہن ردا سے کہیں زیادہ گرم جوشی سے فضا ملی تھی بہت اچھا لگا سب سے مل کر پیس کیری آن میں آگے بھی سب سے ملاؤں بہت عدب سے سائم نے الودا کر لیا تھا وہ دل کڑا کر کے مسکراتا ہوا چلا گیا سوبیا نے شوہر کو آنکھوں آنکھوں میں ردا کو سمجھانے کو کہا جوابہ نصار وحید نے کلا کھنکارا تم بیٹے بیٹیوں کی زندگی کی طرف سے بے فکری ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا میں آرام سے ریٹارمنٹ لوں گا تم لوگ اپنے گھروں میں خوش رہو ہمارا گھر ویسے ہی تمہاری ماں کے نام ہے میرا کیا ہے ملنگ آدمی ہوں بچوں نے گھر سے بھی نکال دیا تو میں یہاں سے وین پکڑوں گا اور سیدھا کسی دربار پر چلا جاؤں گا میرا گزارہ ہو جائے گا نصار وحید نے مسنوعی آ پری اسی وقت اویس وہاں پہنچا تھا وہ دفتر سے سیدھا شادی ہال آیا تھا ارے ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں وین پر کیوں جائیں گے میرے پاس گاڑی ہے میں خود آپ کو چھوڑاؤں گا وہ ایس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا باقی بھی بیٹھ گئے اب تو موبائل آئپ آ گئی ہے ایک کلک پر گاڑی آ جاتی ہے میں آپ کو منگوا دوں گی فضا نے جھٹ کہا نصار وحید کی کنپٹی پھڑ پھڑانے لگی کیوں تنگ کر رہے ہو ابو کو ریدہ بولی میرے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں اپنی گاڑی لے لوں گی ابو اپنی گاڑی رکھیں پھر جہاں دل کرے لے جائیں ریدہ نے مزید وضاحت دی تو صوبیہ بیگم ہی پھٹ پڑی اللو کے کان یہ نہیں کہتے کہ ابو کیوں کہیں جائیں گے آپ کا گھر ہے الٹا رکشہ ٹیکسی منگوا کر دے رہے ہیں وہ غصے سے بولی نصار وحید کھل کھلا کر ہنس پڑے تم لوگوں پر مجھے دل سے فخر ہے انہوں نے بظاہر بچوں کو تانہ دیا تھا مگر یہ حقیقت تھی انہیں فخر تھا ہر حال میں ہنسنے مسکرانے والی اس اولاد پر سرگوشی کی میں جانتا ہوں تم بچیوں کو اپنے گھر میں خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہو مگر ہم نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت کی ہے وہ دوسروں کو نیچہ دکھا کر خوش نہیں ہوتے بیٹیاں عزت کرتی ہیں تو ویسے ہی عزت مانگتی بھی ہیں اس میں کیا غلط ہے پچھلے دو سال میں ہم کتنے فیملی فنکشنز میں جا چکے ہیں وہی رٹے رٹے سوال ہوتے ہیں طلاق کیوں لی وہ لڑکا کہاں ہے اب دوبارہ شادی کیوں نہیں ہو رہی مانتی ہو نا عصار صاحب نے پوچھا ہاں مانتی ہوں پر زندگی اکیلے گزارنے کے بھی کوئی مجبوری نہیں ہے سوبیا کا والیم اونچا تھا بچوں نے بھی سنا تھا آج ہم جس فنکشن میں بیٹھے ہیں وہ ردہ کی وقفیت کے باعث بیٹھے ہیں کتنے لوگ مل کر گئے ہیں وقاس کی فیملی ردہ کے دوسرے دوست ان کے والدین ان میں سے کسی نے بھی ہم سے کوئی بے تکا تکلیف دے سوال پوچھا ہے نہیں کیونکہ یہ حلقہ ردہ نے اپنے لیے خود سیلیکٹ کیا ہے اور آج کے فنکشن کے بعد مجھے اس کی سیلیکشن پر پورا بھروسہ ہے وہ وہی منتخب کرے گی جو اس کے لیے اچھا ہے اور اگر نہیں اچھا تو منتخب نہیں کرے گی اپنی تربیت پر بھروسہ رکھو نصار صاحب بیگم کا ہاتھ تھپ تھپا پا کر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گئے تینوں بچوں نے یہ گفتگو سن لی تھی ویسے سائم بھائی تو اچھے لگ رہے ہیں ہمیشہ خود چل کر آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے واپس سلے جاتے ہیں اب فضا بول پڑی پھر وہی بات ردہ زج ہونے لگی وہ آتا ہے ردہ نہیں جاتی جس دن ردہ خود اس کی طرف جائے اس دن تک اس گفتگو کو دوبارہ کوئی نہیں چھیڑے ڈیل اب اویس نے گھر کے بڑے بیٹے کی حیثیت سے کہا کسی نے انگوٹھا اٹھا کر کسی نے سالیوٹ کر کے تو کسی نے اہ بھر کر اس ڈیل کو قبول کر لیا ردہ ویسے ہی بہت اچھے موڈ میں تھی اور آج تو پورا گینگ جمع تھا مائدہ اور یوسف کی سب سے دیر سمگنی ہوئی تھی پھر نکاح ہوا اور وہ اب بھی رخصتی کے منتصر تھے گینگ کے دو لڑکے پاہر چلے گئے تھے لیکن ان کی قصر گروپ کی لڑکیوں نے پوری کر دی تھی ان میں سے تین شادی شدہ تھی اور اپنے شہروں کے ساتھ سٹیج پر موجود تھی دلہا دلہن کے اردگرد بیٹھے اور پیچھے قطار میں کھڑے وہ اب بھی نوجوان ہی تھے ادھر کیمرے میں دیکھیں سارے اور سمائل کیمرمن نے تمام گروپ کو مخاطب کیا سٹیج کے ساتھ ہی پائن طرف کی گول میز پر سائم اور اس کی فیملی موجود تھی سائم دانستہ طور پر اسٹیج سے نظریں چھرائے بیٹھا تھا پہلی تصویر ریدہ اور اس کے گروپ نے بہت تمیز سے کھنچوائی ہم اتنی جلدی اسٹیج چھوڑنے والے نہیں بھابی سے پہلی بار ملے ہیں آج چھے ساتھ یادکار تصاویر ہونی چاہیے ریدہ نے بہاں واضح بلند کہا ان کا سارا گروپ اس لیے بھی بہت محسوس ہو رہا تھا کیونکہ عرصے بعد ریدہ اپنی پرانی جون میں تھی جو جو شادی شدہ ہیں تھمز ڈاؤن کریں اور جو سنگل ہیں تھمز اپ کریں ریدہ نے پھر اعلان کیا چلیں ایک تصویر ایسے ہو جائے وقاس نے فوٹوگرائفر کو اشارہ کیا خود اس نے انگوٹھے کو اوپر کیا نہ نیچے اوکے جی سمائل فوٹوگرائفر نے کہا بلکہ سارے بولو سمائل ریدہ نے پانچے پھیلاتے ہوئے کہا سٹیج کے پاس بیٹھی سائم اور اس کی فیملی نے جھٹ مڑ کر ریدہ کو دیکھا سائم نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا اسے یاد آیا تھا ریدہ نے اپنی شادی پر بھی ایسے ہی تصویریں اتروائیں تھی چلیں اب سب وقاس کی طرف پوائنٹ کریں اور کہیں سمائل ریدہ نے پھر کہا سائم کی فیملی نے ایک بار پھر نگاہ اٹھا کر ریدہ کو دیکھا جو انگریزوں کے چیز کے مقابلے میں اپنے سمائل کھڑا کرنے پر بزت تھی اب سائم نے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر ریدہ کو دیکھنا شروع کر دیا شاید نظروں سے اکتا کر ہی وہ اسٹیٹ سے اتر جائے مگر ریدہ نے دھیان نہیں دیا اب مائدہ اور یوسف کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگلا نمبر ان کا ہی تو ہے تو سب بولیں اس بار پورے گروپ نے ریدہ کی تقلید میں سمائل کہا اور اس بار پورے ہال نے مڑ کر دیکھا یہ لڑکی کون ہے منا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا مقاس کی کلاس فیلو ہے ریدہ نسار سائم نے چاروں ناچار جواب دیا تو یہ ایسے کیوں کر رہی ہے منا کو ذاتیات پر حملہ محسوس ہو رہا تھا بس جا رہی ہوگی سب کی نظریں اس کی طرف ہی اٹھیں سائم کا موبائل میں مگن بھائی بولا منا اور سباحت کو یک دم کچھ یاد آ گیا انہوں نے ریدہ کو دیکھا پھر سائم کو دیکھا سائم نے ریدہ کے خروالوں پر پہلا تاثر نایاب ڈالا تھا تو ریدہ بھی چھنڈے نہیں کار سکی تھی سائم ماں نے اس کا نام لمبا کر کے بکارا جی امی یہ ریدہ ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں پر وہ مجھے پسند نہیں کرتی یہ کہتے ہوئے سائم نے ماں کو ریدہ کا مختصر تعرف کروایا اس کی ماں نے کچھ تیکھی نظر سے سٹیج پر دیکھا سائم کا دل ڈوبا مگر ماں نے روایتی بات کرنے کے بجائے کہا ایسے کیسے میرے ہونہار بیٹے کو ریجیکٹ کر سکتی ہے تم نے بےوقوفی کی خود کیوں پوچھا شریف لڑکیاں لڑکوں کو جواب نہیں دیتی اس کے ماں باپ کہاں ہیں میں بات کرتی ہوں سباہت تو دل پر لے گئی تھی اسی لمحے سٹیج سے ایک اور اسمائل کی آواز گونجی تھی اس پار سائم نے خوفزدہ ہو کر وقاس کو دیکھا اور وقاس کے نظریں ملاتے ہی اس کو آنکھیں دکھائیں وقاس فوراں گڑھ بڑھا گیا ریدہ ذرا بات سنو وقاس نے گردن موڑ کر ریدہ کو قریب بلایا ہاں بولو وہ دپٹہ سنبھالتی ہلکہ سا جھکی سائم کے اببو کا نام اسمائل ہے سائم اسمائل وقاس نے کہا ریدہ جھک کر سیدھا ہونا پھول گئی اوہ گاڈ ریدہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں سمجھا تمہیں پتا ہوگا وقاس نے لاپروائی سے کہا سائم اسے جن الفاظ سے نواستہ تھا وہ صحیح تھے وقاس کے اپنی شادی ہو گئی تھی اسے اب دوسروں کی پرواہ نہیں تھی ریدہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اس کی بولتی بند تھی وہ محتاط انداز میں سائم کو تلاش کرنے لگی وہ سامنے ہی تو بیٹھا تھا سائم اس کی ماں اس کا بھائی اس کی بہن سب باجمات انداز میں ریدہ کو ہی دیکھ رہے تھے ریدہ فوراں اسٹیج سے اتر کر ان کی ٹیبل کے پاس آ گئی شادی کرنی تھی کہ نہیں یہ الگ فیصلہ تھا لیکن سائم بہت اچھا انسان تھا تو جب اس کو زیادہ ہی اچھا لگتا تھا تو وہ نہیں چاہتی تھی اس کی فیملی یا وہ خفا ہوں وہ میں I'm sorry مجھے پتا ہی نہیں تھا ریدہ نے باری باری سب کو دیکھا تھا چوابان چار حیران پریشان شکلیں اس کی منتظر تھی سب سے پہلے سباہت کے چہرے پر ہنسی چھوٹی پھر سائم سمیت سب ہنس پڑے منہ کے تو ہنس ہنس کر آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا ریدہ کی بھی ہنسی نکل گئی یہ تمہارے اببو کو بتاؤں گی سباہت نے مزید ہنستے ہوئے کہا پھر انہیں ریدہ کا خیال آیا بیٹھو بیٹا کیسی ہو کیا کرتی ہو اس بہانے انہیں سیدھا ریدہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا اس لیے کچھ ایسا دھون رہے ہوں جو بارہ بجے شروع ہو وہ ایسی باکلائی ہوئی تھی کہ بینہ فلٹر کیے بولے جا رہی تھی سباہت کو برا نہیں لگا وہ مزید باتیں کرتی رہی اور ریدہ ویسی ہی ہنس مک باتونی رہی جیسی تھی سائم خاموشی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دور جا کر اپنے کچھ دوسرے کزن سے باتیں کرنے لگا اگلی بار اس کی ریدہ سے نظر ملی تو وہاں اپنائیت کے لعاوہ اور بھی بہت کچھ تھا ان لوگوں کو بھی گرین سگنل مل گیا تھا جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اہد کیا تھا کہ جب تک ریدہ خود نہیں پہل کرے گی وہ بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ریدہ نہ صرف آگے بڑھی تھی بلکہ اب سائم کے گھر والوں سے باتیں بھی کر رہی تھی کافی دیر دونوں کی دھڑکنیں ماہول کی طرح بے ہنگم رہیں ہال میں کھانا کھل چکا تھا وہاں بھی افراد افری تھی اور ان دونوں کے دل میں بھی واپسی کی راہیں تحس نحس ہو رہی تھی اس لیے توفان تھا دونوں ہی اب یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتے تھے سائم میٹھے کی پلیٹ پکڑے کھانے میں مصروف تھا جب ریدہ سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی اب وہ خونخار طریقے سے کھورنا چھوڑ چکی تھی بلکہ ہلکہ ہلکہ مسکرا رہی تھی جیسے مسکرا ہٹ بے قابو ہو گئی ہو آپ نے مجھے اپنا پورا نام بتایا ہی نہیں تھا ریدہ نے سرخ ہوتے ہوئے کہا میں نے کئی دفعہ تعرف کروانے کی کوشش کی تھی آپ نے کامیاب ہی نہیں ہونے دیا سائم لمبا تھا اس لیے گدن چھکا کر بات کر رہا تھا دیکھ لیں میں تو تعرف بھی آرام سے نہیں ہونے دیتی آگے کی بات تو بہت دور ہے پھر بھی آپ ہتھیار نہیں ڈالتے ریدہ کو اس کی نیت کی سچائی اس کے استقامت میں نظر آ رہی تھی وہ بنا دھونس کے کب سے منتظر تھا میں بھی اپنے پالتو کتے جگر کی طرح ہوں سخت جان ایک بار تھان لی تو لمبی جستجو بھی کچھ نہیں بگاڑ دی اور اگر آپ کو لگتا ہے منزل دور ہے تو پیچھے مڑ کر دیکھیں میری امی آپ کی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہیں وہ بھی میری طرح تھنکی پکی ہیں اب تک آپ کے امی کو چائے پر بلا بھی لیا ہوگا سائم نے جتایا ردا نے لمحہ بھر کو پیچھے مڑ کر دیکھا پھر مسنوعی تیور دکھاتے ہوئے بولی چلیں دیکھتے ہیں آپ میں کتنی حمد ہے سائم فوراں ایک قدم آگے ہوا ردا گھبرا گئی حمد مت آسمائیے گا بس یہ یاد رکھئے گا کہ میرے ارادے میں حاصل کرنے کا کوئی جنون نہیں تھا بس آپ ہنستی ہوئی اتنی اچھی لگی تھی کہ دل چاہا کچھ ایسا کروں کہ ساری عمر اس ہنسی کو اس فرقاق سے دیکھ سکوں یہ ہنسی تو کھو گئی تھی آپ کی خاطر واپس آئی ہے اس کے قدر کیجئے گا ردا نے یہ پہلی فرمائش کی تھی کیسے دل و جان سے قبول نہ کرتا ایک مشکل میری طرف بھی ہے امی کو کتے بلکل پسند نہیں ہیں اگر انہوں نے مجھ سے یا آپ سے پیٹر پین یا جگر کو نکالنے کی کوئی بات کی تو شاید ہمیں بھاگ کر شادی کرنی پڑے گی سائم نے ردا کو تقریبا ہونے والی ساتھ سے ڈر آیا ردا کو بھی کچھ یاد آیا بے فکر رہے ہیں میں جگر پہن کر دس میں باندھ لوں گی تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ فضاء بہت خوش ہوگی وہ بے فکری سے ہنسی اس کی نوبت نہیں آنے دوں گا آپ کو اور پیٹر پین کو عزت سے رخصت کروا کر لاؤں گا سائم کو دل کی بات کہنے کا موقع ملا تھا وہ کیوں نہ کہتا جانتی ہوں ردا کی آنکھوں میں اعتبار تھا اور سائم کے آنکھوں میں محبت آنکھوں کا جان لیوہ ٹکرا ہوا پھر ردا نصروں سے ہی الودا کہہ کر پلٹ گئی تھی سائم کو ٹیڑے میڑے راستوں سے گزر کر ہی سہی اپنی محبت مل گئی تھی یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا تو آؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ